اشتركوا في القناة اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله سم لم يرتابوا وجاہدوا بانوالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولائکہم الصادقون صدق اللہ العزیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قونی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین ہماری اس نظریاتی ریفریشر کو کے پروگرام میں سب سے پہلے آپ حضرات نے بڑی تفصیل ساتھ مطالع کیا ہے میری اس تحریر کا جو مئی انیس سو سٹھ سٹھ میں سپرد قلم ہوئی تھی اور جون کے مئی ساتھ میں انیس سو سٹھ سٹھ میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ میرا جو بھی ذہن ہے جو بھی فکر بنا ہے جو بھی سوچ ہے وہ بڑی جامعیت کے ساتھ اس تحریر میں آ گئی ہے میں نے بھی ابھی جب یہ لیکچرز دیئے ہیں دوبارہ ساڑھے بائیس برس بعد تو میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ الحمدللہ کہ میری سوچ اور میرا فکر جو بھی کچھ ہے وہ اس وقت پختہ ہو چکا تھا یہ ضرور ہے کہ اس کے خاکے میں بعض جگہوں پر رنگ اور گہرا ہوا ہے بعض چیزیں بزیر تفصیل کے ساتھ میرے سامنے واضح ہو کر آئی ہیں لیکن یہ کہ جیسے عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت پوٹنشلی بالقوہ موجود ہوتا ہے اسی طرح اس مختصر تحریر میں میری وہ پوری سوچ مزمر ہے کہ جس کے نتیجے میں اس تحریر کے لکھے جانے کے تقریباً ساڑھے پانچ سال بعد مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی پھر کچھ عرصے کے بعد اس قرآن اکیڈمی کا سنگے بنیاد رکھا گیا پھر یہ کہ اسی زمانے میں تقریباً تنظیم اسلامی کی تحسیس ہوئی اس لیے کہ سن چھے اتر میں اس قرآن اکیڈمی کا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا اور سن پچھتر میں تنظیم اسلامی کی تحسیس ہوئی یہ جو مختلف ایسپیکٹس ہیں مختلف شعبے ہیں کہ جو ہماری اس تحریک میں شامل ہیں ان سب کا بنیادی فکر جو ہے وہ اس تحریر میں موجود ہے اب آج جو ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس کا جو ایک منطقی ربط ہے اس تحریر کے ساتھ اسے سمجھ لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ میں ہم نے اس وقت جو دنیا کی کیفیت ہے تہذیب اور تمدن اور فکر کے اعتبار سے اس سے اپنی گفتگو شروع کی اور ساتھ ہی ہم نے جائزہ لیا کہ عالم اسلام میں کون کون سی قوتیں اور تحریکیں اس وقت برسرے کار ہیں ان کی کیا کیا کنٹریبیوشنز ہیں جو مصبت ہیں پوزیٹیو ہیں کہاں کہاں کمی ہیں اور ہم نے جو کام اپنے لیے تجویز کیا ہے جس کے لیے کہ یہ اجتماعی تشکیل دی ہے اس کا صغرہ کبرہ کیا ہے اس کے حدف کیا ہے اس کے بنیادی اقدامات کیا ہے آج ہمیں ذرا ایک دوسری ڈائمنشن میں اپنے متعلق آغاز کرنا ہے اور وہ ایک زمانی ڈائمنشن ہے پس منظر کیا ہے امت مسلمہ کی تاریخ چودہ سو برس پر پھیلی ہوئی پھر یہ ہے کہ یہ پہلی امت نہیں تھی جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں رسولوں میں سب سے آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہوں تو تاریخ جو اسلام کی ہے در حقیقت وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اس کا آغاز تو حضرت آدم سے ہے اگرچہ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ وہ زیادہ تفصیلات کے ساتھ محفوظ نہیں ہے ایک امت کی حیثیت سے پہلی مرتبہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس دنیا کی سٹیج پر نمودار ہوئے گویا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہیں ہماری معلومات کی حد تک پہلی امت بنی اسرائیل اور دوسری اور آخری امت یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ذرا تاریخ میں پیچھے کی طرف جا کر جائزہ لینا ہے کہ اس پوری تحریک کا پس منظر کیا ہے یہ کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے اب ہم کہاں پہنچے ہیں تو یوں سمجھئے کہ ایک دائیمنشن تھی اس وقت کی مکانی دائیمنشن کہہ لیجئے اسے اس کا زیادہ تعلق اس وقت کی سپیچ سے ہے اس وقت دنیا میں کونسا فلسفہ کونسے فکر کونسی تہذیب کا غلبہ ہے اس کا سغرہ کبرہ کیا ہے اس کے اناثر کیا ہے فکری اور پھر یہ کہ اس کا رد عمل عالم اسلام میں کس کس طور سے ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ گویا کہ اس وقت موجود الوقت ظروف اور احوال کے اعتبار سے ہمارا تجزیہ اور ہمارا جائزہ اور ہماری تشخیص اور ہماری تجویز لیکن ایک ہے اب ذرا لینئر ڈائلیکشن جو ہے ماضی میں پیچھے کی طرف جا کر ہمارے ذہنوں میں خاکہ بن جانا چاہیے اس لیے کہ ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ گویا کہ ہم کہیں خلا سے ٹبک پڑے ہیں ہماری تحریک یا ہماری یہ کوشش جو ہے جیسے انگریزی میں مولڈ فرم دی بلو کہا جاتا ہے گویا کہ آسمان سے اچانک کوئی چیز جو ہے وہ ٹبک پڑی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے اور اس کا بھی ایک خاکہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے اس سے ایک سینس آف بلونگنگ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے ہم کن کے اخلاف ہیں ہمارے اصلاف کون تھے اور پھر یہ کہ ان سب کے مختلف جو ادوار گدرے ہیں وہ کون کون سے ہیں ایک دوسرا پہلو اس پر یہ بھی سامنے رکھیں کہ کل تک جو ہماری گفتگو تھی وہ اسلام کی نشت سانیہ کے حوالے سے تھی آج سے جو ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے عروج و زوال سے متعلق ہیں یہ دونوں چیزیں باہم گڑ مٹ ہیں ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سے پریبل ہیں لا ینفق ہے انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا ایک ہی حقیقت کے دو روخ ہیں مسلمان اسلام لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے اور وہ صحیح ہے کہ یہ دو بالکل جدا گانہ حقیقتیں ہیں مسلمان اور شئے کا نام ہے اسلام اور شئے کا نام ہے ضروری نہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام کی صحیح اکاسی ہو رہی ہو ان دونوں چیزوں کو علامہ اقبال نے اپنے دو اشعار میں بہت خوبصورتی سے علیہ دا علیہ دا پیش کیا ہے چنانچہ جو پہلا تصور ہے کہ ایک ہی شئے ہے در حقیقت اس کو انہوں نے غالباً یہ شکوا کا شعر ہے ان کی جو مشہور نظم ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے گویا کہ ایک مسلمان یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری تو زندگی کا مقصود ہی یہ ہے کہ ہم تیرا نام دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے گویا کہ جی رہے ہیں اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ساقی نہ ہو اور جام جو ہے وہ گردش میں آئے تو اصولی اعتبار سے یہ بات سہی ہے کہ مسلمانوں کو تو اس لیے زندہ رہنا ہے کہ وہ جام ہدایت قرآن حکیم یا دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اسے گردش میں لانا ہے تمام اقوام تک پہنچانا ہے بنی نوع انسان کو اس جام سے سیراب کرنا ہے تو ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے اب ساقی ہے امت کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے لیکن غالباً جواب شکواہی میں اس کا دوسرا رخ بھی موجود ہے اسی نظم کا جو جواب پھر لکھا تھا اللہ مانے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے شراب کا نشہ اور شہ ہے پیمانہ اور شہ ہے شراب اچھی ہو پیمانہ چاہے بڑا ہی کوئی جام جم سے یہ میرا جام صفال اچھا ہے کوئی صفالی کا پیالہ ہی اگر ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے جام جو اس کے اندر جو کانٹنٹ ہے جو شراب ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تو در حقیقت یہ ضروف و احوال جو ہے امت کے اسلام کا اس کے ساتھ کوئی لازمی رشتہ نہیں ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے بہرحال یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں آج کے ہمارے مطالعے میں یہ بات آئے گی بعد میں بھی لیکن اس وقت یہ ذہن میں رکھئے کہ ہم نے اسلام کی نشہتِ ثانیہ کی جو تحریر جس کا مطالعہ کیا ہے اس میں ذہن میں یہ رکھیں کہ وہاں گفتگو اسلام کے بارے میں اصولی طور پر اور اسلام کے عروج و زوال کے کوئی دو دور نہیں ہے اسلام تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں بتمام و کمال ظاہر ہوا بتمام و کمال برقرار رہا خلافتِ راشتہ میں وہاں سے اس کا زوال شروع ہو گیا اگرچہ یہ خیال تو بلکل غلط ہے کہ ایک دم ختم ہو گیا محاذ اللہ ایسے بات تو نہیں ہے بڑی عظیم عمارت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی تھی وہ اچانک کسی ایک جھٹکے سے زلزلے کے کسی ایک ہی جو جھٹکا ہے اس سے وہ گر جانے والی عمارت نہیں تھی البتہ یہ کہ اس کے اندر زوال کا آغاز ہو گیا خلافتِ راشتہ کے اختتام کے ساتھ ہی اور وہ زوال مسلسل چودہ سو برس جو بھی اب ہو گئے پونے چودہ سو برس یا ساڑھے تیرہ سو برس جو بھی آپ کہیں وہ مسلسل چلا آ رہا ہے نشتِ ثانیہ تو ایک ہی مرتبہ ہوگی اب جب بھی ہوگی وہ کتنے لمبے پروسس سے ہوتی ہے نشتِ ثانیہ کے معنی دوبارہ کا اُبھار دوبارہ اُٹھنا تو اسلام کی نشتِ ثانیہ نشتِ اولہ اس اسلام کی جو مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تکنیلی شکل میں اس کی نشتِ اولہ پہلی مرتبہ کا اُٹھنا وہ حضور کے دستِ مبارک سے اور بتمام و کمال وہ برقرار رہا خلافتِ راشتہ تھی اس کے بعد سے اس کا زوال ہے تدریجاً وہ زوال آیا ہے ہوتے ہوتے بہت سے مراحل سے گذرتا ہوا وہ زوال اپنی انتہا کو کہنچا ہے اس صدیل لیکن یہ کہ اس کو تو ہم بعد میں پڑھیں گے اب اس کی تدریجاً ہی وہ نشتِ ثانیہ کا پروسس جو ہے تدریجاً ہوگا ہوگا ایک ہی مرتبہ گویا کہ اسلام کے عروج و زوال کے دو عدوار نہیں یہ جو آج ہم پڑھیں گے یہ مسلمانوں کے عروج اور زوال کے دو دور ہیں ان دونوں کو علیدہ علیدہ کر لیجئے اس اعتبار سے وہ حدیث ذہن میں لے آئی ہے کہ بڑی مشہور حدیث ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے اکثر کوئی یاد ہوگی کہ حضور نے فرمایا اسلام کا تو آغاز اس طرح سے ہوا کہ وہ اجنبی تھا بالکل اس کا شناسہ اس کا جان پہچان والا کوئی تھا ہی نہیں اکیلے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع ہوئی آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے غلبہ دیا ہے اسے ستوت و شوکت حکومت لیکن سیعودو کما بدہ اب سین کے ساتھ جو آتا ہے فیل مزارے اس میں انقریب زیادہ دیر نہیں لگے گی انقریب سیعودو انقریب وہ پھر لوٹ جائے گا اسی پہلی حالت میں کما بدہ جیسے کہ اس کا آغاز ہوا تھا فطوبہ للغرباء تو اب تہنیت ہے مبارک باد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اسلام اجنبی ہو جائے تو وہ بھی اجنبی ہو جائے وہ بھی اپنے ماحول کے اندر اجنبی بن کر رہ جائیں آوٹ کاسٹ ہو جائیں ان کے جان پہچان والے نہ رہیں ان کی سی سوچ رکھنے والے نہ رہیں انہیں اپنے ہم خیال لوگ نہ ملیں ہم مقصد لوگ نہ ملیں اس کے باوجود وہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہیں ان کے لیے تہنیت ہے ان کے لیے مبارک باد ہے تو یہ حدیث میرے اس مفہوم کو بڑی خوبصورتی سے ادا کر رہی ہے کہ اسلام کا عروج تو جو ہوا تھا وہ بہت ہی جلد زوال پذیر ہوا ہے اور مسلسل زوال ہی زوال ہے جو چل رہا ہے اور اسلام کی نشرت ثانیہ تو ایک ہی بار ہوگی اور اب کے ہوگی گلوبل ہوگی کس پروسس سے ہو کر ہوتی ہے یہ ابھی آج کے ہمارے متعالیم انشاءاللہ وہ بات آئے گی لیکن یہ کہ جب ہوگی تو گلوبل ہوگی پوری دنیا میں جیسے موجودہ تہذیب گلوبل ہے پوری اس قرعہ ارضی کے اوپر اس کا احاطہ ہے اور اس کا استیلہ ہے اسی طرح بسلامی تہذیب آئے گی اسلام کا غلب آئے گا تو وہ بھی گلوبل ہوگا عالمی ہوگا لیکن یہ کہ مسلمانوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے ان میں عروج و زوال کے دو دور آئے ہیں یہ دوسری بات ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے متعالیم میں کل اور آج کے بارے میں جو فرق آ رہا ہے تیسری بات یہ کہ کل کے متعالیے کے اختتام پر بہت سے حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ ہم تنظیم اسلامی کے عنوان سے یہاں جمع ہوئے ہیں تنظیم اسلامی کا یہ نظریاتی ریفریشر کورس ہے لیکن اس پورے نو گھنٹے کے متعالیے میں تنظیم کا ذکر تو بہت ہی کم اور بڑے سانوی درجے میں بلکل اختتام پر جا کر آیا ہے تو آج در حقیقت اس وقت جو ہم بات شروع کر رہے ہیں وہاں سے گویا کہ اس کا کانورس جو ہے اس کا عکس شروع ہو رہا ہے اور اس کے لئے تمہیدر میں یہ ارز کر دوں کہ یہ دونوں کام جو ہیں در حقیقت پیرلل ہیں ان کے رشتے جڑے ہوئے ہیں آپس میں وہ رشتہ یہ ہے کہ اسلام کی رشت سانیہ کو آپ نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس کام کے لئے بھی اگرچہ شرط لازم ہے وہ ایک علمی انقلاب لیکن اس کے لئے لازم ہے عمومی دعوت و تبریغ کا ایک ادارہ عمومی دعوت و تبریغ کا وہ ادارہ جب ہم نے تنظیم اسلامی کے تحت قائم کیا تو اس میں بھی یہ بات موجود ہے قرار نادے تاسیس میں کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ موجودہ دور کے جو ملہدانہ افکار و خیالات ہیں ان کا مدلل ابتال کرنے کے لئے ایسے نوجوان تیار کیا جائیں ایسے باصلاحیت لوگوں کو تربیت دی جائیں کہ جو ان کا مدلل ابتال کر سکتا گویا کہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں اگرچہ ان دونوں کا انگل آف ویو مختلف ہے یوں سمجھئے کہ یہ میز رکھی ہے میز ایک ہی ہے ادھر والے اسے دیکھ رہے ہیں تو یہ سائیڈ انہیں نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا بلکہ یہ سامنے والا بھی انہیں تھوڑا نظر آ رہا ہے ادھر والا حصہ اصل ارتقاض توجہ جو ہے ان حضرات کا وہ اس سائیڈ پر ادھر جو بیٹھے ہیں انہیں یہ سائیڈ بالکل نظر نہیں آ رہا ہے تو شیئے ایک ہے لیکن یہ کہ انگل آف ویو کے فرق سے اس کی جو بھی نتائج سامنے آتے ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے وہ انگل آف ویو کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ نے اس کل کے ویڈیو میں سنا ہوگا کہ میں نے کہا ہم آسمان سے چلے ہیں اس وقت کونسی فضاء ہے اس فضاء میں کونسے نظریات ہیں کونسے افکار ہیں تہذیب کونسی ہے جو غالب ہے یہاں سے بات شروع ہوئی اور ہم پہنچ گئے کرنا کیا ہے لیکن اب جو معاملہ شروع ہوگا جس پر تنظیم کے فلسفے کو سمجھنے کا دار و مدار ہے وہ ہے اپورس ایک مسلمان ہے اس کے سامنے اپنی موت ہے اپنی قبر ہے کہ جو مو کھولے ہوئے اس کا انتظار کر رہی ہے اور ہمیں تو کہا گیا کہ ہر وقت اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اد نفسکا من اصحاب القبور ہر وقت یہ سمجھو کہ شاید کہ اگلا قدم میرا جو ہے وہ قبر کے اندر جانے والا ہے جب تک استہزار موت اس درجے میں نہیں ہوگا انسان کے دنیا کے ساتھ جو ایک انقطاع قلبی درکار ہے وہ کبھی نہیں ہوگا ہر وقت انسان اپنے آپ کو سمجھے اد نفسکا من اصحاب القبور شمار کرو اپنے آپ کو قبروں والوں میں کہ گویا کہ تم قبر میں پہنچ چکے ہو یا پہنچا چاہتے ہو تو اب میں ہوں اور میری قبر ہے اور میرا محاسبہ اخروی ہے مم ماتا فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی تو قیامت کھڑی ہو گئی لہٰذا اس کے اعتبار سے غور ہے اس میں عامی کا مسئلہ بھی ہے اور خواس کا مسئلہ بھی ہے جاہلوں کا بھی ہے اور علماء کا بھی ہے منطقیوں کا بھی ہے اور غیر منطقیوں کا بھی ہے ہر فرد نوع بشر کا معاملہ ہے اخروی نجات اخروی فلاہ یہ اس کا ایک اس کی ضرورت ہے لہذا اس کے اعتبار سے غور و فکر کہ پھر فرائض کیا ہیں کیا طرز عمل اختیار کریں کہ امید کی جا سکے کہ وہاں ہم نجات پا جائیں یہ یہاں سے سوچ جب شروع ہوتی ہے تو پھر تنظیم کا صغرہ کبرہ سمجھ میں آئے گا لیکن یہ کہ در حقیقت دونوں چیزیں پھر مٹ جائیں گی کہ اس کام کے لیے ایک عالمی انقلاب گلوپ ڈومینیشن کے لیے بھی لازم ہے وہ علمی انقلاب لیکن اس کے لیے ضروری ہے ایک دعوت طریقہ ایک عموم ادارہ اور اس کام کے لیے بھی اقامت دین جو ہمارے فرائض کے اوپر ٹاپ پر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جدید نظریات کا پرزور اور مدلل اطال کیا جائے یہاں آ کر وہ ڈانڈے مل جاتے ہیں دونوں تحریکیں جو ہیں گویا کہ ایک ہی حقیقت کے دو ایسپیکس کی شکل اختیار کریں اب آج ہمیں سب سے پہلے یہ جو کتاب ہے دعوتِ رجوعِ القرآن کا منظر اور پس منظر اس کا جو حصہ دوم ہے اس کا پہلا مقالہ پڑھنا ہے جو بہت مختصر ہے لیکن جن حضرات نے میری فرمائش کہہ لیں ہدایت کہہ لیں اس کے مطابق مقدمے کا مطالعہ کر لیا ہے اس کتاب کے ان کو معلوم ہے کہ میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے اپنی اس تحریر سے بہت محبت ہے ویسے تو یہ کہ تحریر جو بھی ہوتی ہے تصنیف تعلیف تحریر یہ ایک طرح کی تخلیق ہوتی ہے انسان کی اور ہر خالق کو اپنے مخلوق سے بڑی محبت ہوتی ہے تو لکھنے والوں کو اپنا ہر ہر نفس جو ہے وہ بہت ہی عزیز ہوتا ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے موٹی ٹانکیں ہیں لیکن یہ کہ بہران ان کے اندر بھی ایک فرق پر تفاوت ہوتا ہے حقیقت ان چند تحریروں میں سے ہے جو بہت مختصر ہیں لیکن جس پر کہ واقعیتاً مجھے ایک پہلو سے بلکہ وہ لفظ فخر بھی میں استعمال کر رہا ہوں کہ فخر بھی ہے کہ میں نے بالکل پن پوائنٹ کیا ہے اور میرے علم کی حد تک یہ بات اور کسی صاحب کی طرف سے میرے علم میں نہیں آئی ہے واللہ عالم پروفیسر یوسف صلیم چشتی صاحب نے بھی ایک دور میں ایک مقالہ لکھا تھا پورا کہ مسلمانوں کے اسلام سے دور ہو جانے کے اسباب کیا کیا ہیں انہوں نے آٹھ دس سبب جو نوائے تھے لیکن وہاں بھی اصل بات جو تھی کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے پروسس وہ ان کی گرفت میں وہ بات نہیں آئی تھی یہ تو جو مقدمہ آپ نے پڑھا ہے تو اس کا تو آغازی اس سے ہوا ہے کہ حضر شیخ الہن نے بھی فرمایا کہ ہمارے زوال کا سبب ہے قرآن کو چھوڑ دینا اب یوں سمجھئے کہ یہ علماء میں چوٹی کی ایک شخصیت ہے استاذ العلماء شیخ شیوخ اپنی ستر برس کی عبر میں یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نوجوانی کی ترنگ کے اندر کوئی بات کہہ دی ہو کسی وقت کو خاص خیال کی لہر آئی ہو اور وہ بات کہہ دی ہو انہوں نے کہا چار برس کا میرا غور و فکر جو ہے اس کا حاصل یہ ہے اور دوسری شخصیت جو کالجوں سے اور یونیورسٹیوں سے عبر کر آئے عظیم ترین شخصیت اس صدی کی پورے عالم اسلام کے اعتبار سے حضرت شیخ الہند کا معاملہ تو ہندوستان تک ہے یا یہ کہ کچھ افغانستان تک بھی ان کا اثر جو ہے دیوبند کا چونکہ اثر بہت کافی گہرا ہے افغانستان تک بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان ہندوستان بس یہی ممالک ہیں جو شیخ الہند سے واقف ہیں لیکن یہ کہ علامہ اقبال کا معاملہ تو اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر ہے انہیں تسلیم کیا جاتا ہے اس دور کا بہت بڑا مفقر اور ان کی تشخیص بھی یہی ہے جیسا کہ میں نے لکھا کہ خارز محجوری قرآن شدی بلکہ میں نے تو بارہا کہا ہے کہ میرے اپنے ذہن میں تو دس برس کی عمر کا چفکا ہوا وہ شیر جو ہے اس نے نمالو میری زندگی کے اندر کہاں کہاں کس کس جگہ پر جو ہے میری رہنمائی کی ہے اور مجھے جہاں سے جہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے اس میں کتنا بڑا ذریعہ اللہ نے اس شیر کو اس وقت میرے شعور میں چفکا کر جو اس نے فضل کیا تھا اس کا حصہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر بعد میں وہ فارسی کلام بھی جب میں نے پڑھا کچھ تو پھر یہ جو کیفیت ہے خارز محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چو شب نمبر زمی افتندئی دربغل داری کتاب زندئی تو یہ دونوں عظیم عاظیم رجال جنہیں میں نے کہا ہے مقدمے میں ان کا متفق ہو جانا ایک تجویز ایک تشخیص پر یہ بہت بڑی بات ہے متفق گردید رائے بو علی بارائے من لیکن یہ پروسس شروع کہنا سے ہوا آیا یہ کوئی سادش تھی دشمنوں نے کیا ہے یا یہ ہے کہ کوئی منطقی معاملہ ہے کوئی فطری معاملہ ہے یہ فنومنن جو ہے آیا نیچرل فنومنن ہے لوجیکل فنومنن ہے یا یہ کہ کوئی اغیار کی سادش ہے دشمنوں کی کار گزاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو اس چھوٹے سے مضمون میں جس طرح میں نے معین کیا ہے میرا خیال ہے گمان ہے خواہی سے میری یعنی اپنے بارے میں ایک عجب پر آپ محمول کریں میرا گمان یہ ہے کہ یہ بات شاید اس سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض چیزوں پر خصوصی انشراح اللہ تعالیٰ اپنے باز بندوں کو عطا کرتا ہے اور تب ہی کوئی بات آگے بڑھتی ہے تو وہ بات دو چیزیں جو ہیں اس میں اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس مضمون میں چھے صفوں میں دو مضامین آئے ہیں پہلا یہ کہ بدعو الاسلام اس کا عنوان جو ہے وہ کیا ہے قرآن حکیم کرنے اول میں اور اس کے بعد بدعو الاسلام میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ قرآن منبع و سرچشم ایمان و یقین اور جہاد ایمان حقیقی کا مظہر اتم یہ دو چیزیں یہ دو چیزیں اہم ترین تھی نمائع ترین تھی اسلام کا یہ اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تکمیلی شکل میں جب دنیا میں آیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کے کے مطابق اس وقت عظیم ترین حقیقتیں دو ہی تھی قرآن اور جہاد اب اس کی تفصیل ہے جو پہلے آئے گی پھر یہ کہ قرآن اور جہاد ان دونوں کے بارے میں جلد ہی کانسپٹ کیسے تبدیل ہو گئے کیوں تبدیل ہو گئے اور وہاں بھی وہی لفظ ہے جلد ہی سیعودو وہ سین جو ہے یعودو کے ساتھ وہ میری اس گفتگو کے اندر بھی سمجھئے کہ لگا ہوا ہے کہ یہ تو فوراں ہی ہو گیا تھا گویا کہ قرن اول ہی کے اندر اس تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا وہ کیا ہے دو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں واقعہ یہ ہے کہ بدع الاسلام میں دین کی اصل اساسی اور بنیادی حقیقتیں دو ہی تھی ایک قرآن حکیم جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی جد و جہد کے زمن میں آلہ انقلاب کی حیثیت حاصل ہے وقال مولانا حالی اتر کر حرا سے سوے قوم آیا اور ایک مسخے کیمیا ساتھ لے اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جو جامع انوان ہے آپ کی اس جد و جہد کے مختلف مدارج اور مراحل کا واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کی گرج اور کڑک تھی جس نے نیند کے ماتوں کو جگایا اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والوں کو بیدار کیا چنانچہ والعصر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ اور اقترب لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَتِ مُورِدُونُ زمانہ دوا ہے تمام انسان خسارے میں اب آپ اندازہ کیجئے کیسی چونکانے والی صدا ہے یہ اور لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے عراس کیے جا رہے ہیں ہوش میں نہیں آ رہے ہیں یہ چونکا دینے والی صدائیں اور اَلْقَارِعَ مَلْقَارِعَ وَمَادْرَاكَ بَلْقَارِعَ اور اَلْحَاقَّ مَلْحَاقَّ وَمَادْرَاكَ بَلْحَاقَّ کی بیدار کن ندائیں ہی تھی جنہوں نے پورے عرب میں حلطل مچا دی اور اَمَّا يَتَسَالُونُ عَنِ النَّبَي الْعَظِيمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونُ کی کیفیت پیدا کر دی یہ تو در حقیقت وہ بقول مولانا عمیل احسن اسلاحی یہ ابو الکلامی انداز ہے یہ تحریر کا مولانا عبو الکلام در حقیقت اس کے موجد تھے اور یہ انداز ان کا ہے اس میں پھر یہ ترجمہ ورجمہ نہیں ہوتے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کم سے کم اتنی استعداد تو رکھتے ہوں ورنہ پھر یہ کہ عبارت کا تسلطہ ٹوک جاتا ہے یہ تو عبارت کا جز ہے اَمَّا يَتَسَالُونُ یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں اس لیے کہ جب اس طرح کی ندائیں ان سننے میں آئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں بلند کیے تو لوگوں میں ایک حلچر پیدا ہوئی اَمَّا يَتَسَالُونُ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں اَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمُ اس بہت بڑی خبر کے بارے میں اَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونُ جس کے بارے میں یہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ ہونے والی شئے ہے کیا واقعی حساب کتاب ہوگا کیا واقعی ہم زندہ کیے جائیں گے کیا واقعی ایک ایک لمحے کا ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے کیا واقعی ہمارا ایک ایک لفظ کیوں ہے وہ کہیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے کیا ہمیں اس کی جواب دی کرنی پڑے گی تو یہ کیفیت در حقیقت جو ہے کہا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی پھر اسی کی آیاتِ بیانات تھیں جنہوں نے وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف کہ مصداق انسانوں کو شرک الہاد مادہ پرستی خب عاجلہ اور حیوانیتِ مہزا کے ظلمات بعضوحا فوق بعض یہ الفاظ نوٹ کیجئے شرک الہاد یہ تو گویا کہ دو نظریاتی گمراہیاں ہیں ایک تو یہ کہ ایک اللہ کو مان کر اور اللہ بھی اور الہ بھی اور آلہ بھی شامل کر دیئے گئے ایک الہاد ہے انکارِ مطلق جو موجودہ تہذیب کا گویا کہ خلاصہ سمجھ لیجئے مادہ پرستی اس کا نتیجہ ہے پھر تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز مادی ہے حقیقی ہے واقعی ہے پھر اسی کی پرستش ہوگی اسی کے پیچھے لوگ لگیں گے بھاگ دور اسی کے لیے ہوگی حبِ عاجلہ یہ بھی اسی کی اس دنیا کی محبت فوری طور پر جو نکلنے والے نتائج ہیں ہماری جند و جہد کے ان پر توجہ کا ارتکاز اور حیوانیتِ مہزا جب روح کا انکار ہوا تو انسان صرف حیوان رہ گیا اور ہیومن جو اس کی پرسنیلیٹی ہے اس میں اصل فیصلہ کن عمل دخل اس کے انیمل انسٹنگز کو ہو گیا یہ حیوانیتِ مہزا ہے کہ انسان صرف حیوان بن کر رہ گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا لَا فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَا اِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ یہ ہے ظُلُمَاتٌ بَعْضُحَا فَوْقَبَعْض تاریخیوں پر تاریخیا تہبر تہ تاریخیا سب سے نیچی بنیادی تاریخی یا شرک یا الہاد اس کے اوپر خبِ عاجلہ اور مادہ پرستی نتیجہ انسان مہز حیوان بن کر رہ گیا یہ ہے ظُلُمَاتٌ بَعْضُحَا فَوْقَبَعْض ایسے محیب اور ہولناک اندھیروں سے نکال کر ان آیاتِ بیانات نے انسان کو ایمان اور یقین کی روشنی سے بہرافر فرمایا چنانچہ وہ ایک طرف عرفانِ الٰہی اور محبتِ خداوندی سے سرشار یعنی مستِ بَعْضَعِ الْسْتُ ہو گئے مستِ بَعْضَعِ الْسْتِ یہ ہمارے ہاں عدبی طور پر یہ ایک اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ جن کو اپنا وہ احد یاد ہو یا یاد کر لیں یاد دلا دیا جائے یاد آ جائے پھر وہ اسی کے اندر بست ہو جائے پھر ان کی پوری زندگی در حقیقت قالو بلا اس کی عملی تفسیر بن جائے اور دوسری طرف دنیا و مافیہا ان کے نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر تر ہو گئے یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اسلام کے نشتِ ثانیہ میں بھی کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا و مافیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو وہ یہاں سے ایک گھوٹ پانی کبھی نہ دیتا یہ مضمون ایک اور پیرائے میں سورہ زخرف میں آیا ہے کہ ہم تو ان کافروں کو اس دنیا کے اندر ہم تو سونے کے محل بنا دیتے اور اب بنیت بنائی دیئے اللہ نے اب آپ امریکہ میں جا کر دیکھئے تو سونے سے زیادہ قیمتش ہے جو ہے ان کی تعمیر ان پر ہو رہی ہے ابو زابی میں جا کر دیکھئے تو وہ نقشہ ندر آ جائیں گے ان کے لئے چارپائیاں بھی اور کواڑ بھی اور چوکتے بھی سب سونے کی بنا دیتے ہماری نگاہ میں تو کوئی وقت اس کی نہیں یہ سب کچھ ہم نے انہیں دے دیا تو اس لیے دے دیا کہ ہماری نگاہ میں کوئی وقت نہیں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتا تو جب تک یہ باطنی کیفیت نہ ہو در حقیقت گویا کہ ابھی وہ حال نہیں بنا ہے ایمان ایمان کا حال بن جانا کل جہاں ہم اس اپنے نشت ثانیہ کے دوسرے حصے میں جہاں پہنچے تھے وہاں سے اب ہمارا آغاز ہو رہا ہے اور وہ کلیتاً طالب اقبہ بن گئے ہیں اب وہ طالب دنیا کے نہ رہے دنیا کی بجائے آخرت کے اقبہ کی مزید برعا وہی تھا وہی سمورات قرآن حکیم جو موعظت من ربکم بھی بن کر آیا اور شفاؤ لمافی صدود بھی یہ سورہ یونس کی آیات جو ہیں اس آیت میں لفظ آیا ہے یا ایوہ الناس قد جاتكم موعظت من ربکم و شفاؤ لمافی صدود چنانچہ اسی کے ذریعے لوگوں کا تذکیہ نفس بھی ہوا اور تذکیہ قلب و تجلیہ روح بھی یہ دلتین الفاظ سقیل آئے ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے تذکیہ نفس تو عام طور پر معلوم ہے تذکیہ کے معنی صاف کرنا رکاوٹوں کو دور کر دینا جب کوئی مالی اپنے باغیچے میں داخل ہوتا ہے تو کچھ پودے اس نے خود لگائے ہیں چاہتا ہے کہ پروان چڑھیں کچھ جھاڑ جھکاڑ اب آئی ہے آپ سے آپ خود رو اس کو وہ کٹ کر کھود کر پھیک دیتا یہ تذکیہ ہے تاکہ زمین میں جتنی قوت ہے نشو نمہ کی وہ میرے پودے کو ملے یہ خامخہ کو تفیلی جو ہے اس کے اندر حصہ بٹا رہے ہیں تو یہ ہے تذکیہ تو انسان کے نفس کا تذکیہ کریں اور وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ اس سے دور کر دی جائیں تصفیہ قلب صفہ سے بنا ہے دل کو صاف کرنا اس لیے کہ قرآن مجید میں حدیث میں یہ لفظ آیا ہے دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے دلوں پر غبار آ جاتا ہے دلوں پر پردے پر جاتے ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں آیا وہ حدیث بھی جو قرآن مجید کے حقوق والا کتاب چاہتے ہیں اس میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اس دل کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو اب اس کی صفائی کی ضرورت ہے تو تصفیہ قلب اور تجلیہ روح تجلیہ تجلی اس کے اندر تنویر ہو روشنی ہو جلا بخشی جائے اس کے اندر نور پیدا ہو جائے گویا عبدالعی الفاظ نوٹ کیجئے گا گویا انذار ہو یا تبشیر تبلیغ ہو یا تذکیر معزت ہو یا نصیحت تعلیم ہو یا تربیت تذکیہ ہو یا تصفیہ تجلیہ ہو یا تنویر الغرس تطہیر ہو یا تعمیر اب یہ تمام الفاظ جو آئے ہیں ان کو دو خاتوں میں تقسیم کر لیجئے تطہیر اور تعمیر تطہیر یہ کہ بری چیزیں جو ہے ان سے پاک کیا جائے تعمیر جو ہے اچھی چیزیں جو ہے آپ مدود میں لائیں پہلے کسی غلط نقش کو مٹایا جائے گا تب صحیح ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا نقش قائم کیا جائے گا تو تطہیر ہو یا تعمیر انذار ہو یا تبشیر تبلیغ ہو یا تذکیر معزت ہو یا نصیحت تعلیم ہو یا تربیت تذکیہ ہو یا تصفیہ تجلیہ ہو یا تنویر الغرس تطہیر ہو یا تعمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل دعوت و اصلاح قرآن مجید ہی کے گرد گھومتا ہے یہ حقیقت ہے جس کو پچیس برس سے میں بیان کر رہا ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب بھی یہ لوگوں پر پورے طور پر واضح ہو سکی جب قرآن ہمارے فوکس سے باہر نکل گیا دوبارہ اس کو فوکس میں لانا جو ہے آسان کام نہیں ہے ہمارے حد تذکیہ نفس کے کچھ اور طور طریقے ہیں اس میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں اور بھی دوسرے میدان اخلاقیات ہیں اخلاقیات کے اندر بھی قرآن کی اہمیت نہیں ہے فلسفہ اخلاق نہ معلوم کہاں کہاں سے فلسفہ مستعر لیے گئے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ہر میدان سے بے دخل کر دیا گیا ہے قرآن وہ تو صرف ایک کتاب مقدس بن کر لے گئی پڑھو اور ثواب حاصل کر لو اللہ خیر صلی اللہ وہ تو بعد میں آئے گی بات تو اب دوبارہ فوکس میں لانا قرآن کو اور پوری توجہ کا ارتکاس جو ہے آسان کام نہیں بہت وقت لگے گا ابھی اس پروسس کو ہم صرف انیشیئیٹ کر پائیں ہیں خود ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں بھی ابھی یہ چیز اس طریقے سے ٹھکی ہوئی نہیں ہے کہ جائیں جاشت یہی ہے سب کچھ ہمارا ہتھیار یہی ہے یہ آلہ انقلاف یہ قرآن ہے یہ بات جو ہے ایک دفعہ سمجھ میں آ جاتی ہے پھر حالات کے دباؤ کے تحت پھر کہیں ادھر ادھر کی کوئی نہ کوئی ہوا چلتی ہے پھر کوئی تاثر جو ہے ذہن پر قائم ہو جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے الغرض تطہیر ہو یا تعمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل دعوت و اصلاح قرآن مجید ہی کے گرد گھومتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک نہ دو پورے چار مقامات پر آن حضور کے منحج انقلاب کو جن اساسی استلاحات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے ان کا اول و آخر خود قرآن مجید ہی ہے بفہوائے الفاظ قرآنی يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اس آیت پر بھی بڑا ظلم کیا ہے اس کے حصے بخرے کر دیئے تذکیہ کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں حکمت کو بھی علیدہ کر دیا بعض ادرات نے ان میں بڑی چوٹی کے لوگ بھی ہیں اس سے مراد حدیث ہے یا سنت ہے بہت بہت ظلم ہوا اس آیت پر حالانکہ در حقیقت یہ قرآن ہی کے چار حصے جس پر میرا پورا مضمون جو ہے نبی یکم صلی اللہ علیہ وسلم کا بقصد بے ستوانا جو کتاب چاہے وہاں خوبصورت و شائع ہو چکا ہے اس میں جو آخر میں جو اس کا حصہ ہے حضور کے انقلاب کا اساسی منحاج بنیادی وہ جو مین پاور تیار کی حضور نے وہ کس طریقے پر تیار کی وہ تین سو تیرہ کیسے آئے آگے کی داستان تو ہمیں معلوم ہے کہ تین سو تیرہ تو فتح حاصل ہو گئی ایک ہزار پر لیکن وہ تین سو تیرہ تیار کس پروسس سے ہوئے تھے اکبر علابادی کے اس شیر کے مصداق کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے زارِ حیرہ پہلے یہ پروسس زارِ حیرہ سے شروع ہوا تھا وہاں کی وہ میڈیٹیشنز تھیں غور و فکر تفکر تبطل اللہ اس کا پھر ظہور ہوا ہے یہ بارہ تیرہ برس جو ہے مکی دور کے اس میں کیا ہوتا رہا ہے قرآن ہی کو ذہنوں میں دلوں میں شخصیتوں کے اندر جو ہے اتارا جا رہا ہے اسی سے تذکیہ ہوا اسی سے تجلیہ روح ہوا اسی سے تصفیہ قلب ہوا اسی سے تذکیہ نفس ہوا اسی سے ذہنوں کی تطہیر ہوئی اسی سے افکار کی اصلاح ہوئی یہ سارا عمل قرآن کی گرد ہے قرآن کا کارنامہ ایک جملے میں بیان کیجئے تو وہ یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا یہ ساری در حقیقت اسی کی شرح ہے یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں یہ سب کچھ جوہرز کو جمع کی جائے ایمان پیدا ہوگی اور توہید معاد اور رسالت پر یقین محکم کی کیفیت پیدا کر دی جسے ہم نے نشہ تسانیہ میں پڑھا ہے حال بنا دی صرف قال نہیں اقرارم بالنسان حال بن گیا قاننا کا تراہو فائلن تکن تراہو فائلنہو یراک کی کیفیت لیکن اس سے اس ہمگیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کی بدولت ان کی زندگیوں میں پیدا برپا ہو گئی تھی اب یہاں بھی بڑے خوبصورت الفاظ آئیں گے آگے پہلے جو آئے تھے انہیں ذہن میں کیجئے وہ ایک گلدستہ جو ہے وہ نیچے جمع ہو گیا تھا جہاں پھول جو ہے باندھیے جاتے ہیں ان تمام کو ہم نے جمع کیا ایک لذب میں ایمان لیکن ایمان کا نتیجہ کیا نکلا ہے در حقیقت اب اس کو پھر الفاظ کے حوالے سے اس کی تفصیل کو سمجھئے اس لیے کہ قرآن نے ان کا فکر بدلا سوچ بدلی نقطہ نظر بدلا اقدار بدلی عزائم بدلے امنگیں بدلی شوق بدلے دلچسپیاں بدلی خوف بدلے امیدیں بدلی اخلاق بدلے کردار بدلے خلوت بدلی جلوت بدلی انفرادیت بدلی اجتماعیت بدلی دن بدلہ رات بدلی حتیٰ کہ تبدل الارض و غیر الارض والسماوات زمین بدل جائے گی اور اس زمین کی شکل میں نہ رہے گی یہ قیامت کے بارے میں آتا ہے آسمان اس آسمانوں کی موجودہ حید پر نہ رہیں گے معلومہ زمینوں آسمان تبدیل کر دیئے آسمان بدلا زمین بدلی الغرس پوری کائنات بدل کر رکھ دی اور اس پوری تبدیلی کا ذریعہ ذریعہ اور آلہ ہے قرآن حکیم کی آیات بھئی نات اسی کو یہاں پہ علامہ اقبال کے دوسرے دو شیر دیئے ہیں لیکن یہاں حقیقت میں آنا چاہیے وہ شیر کہ چوب جہاں در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد اس دو مصروں کے اندر جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے یہ اندر اتر کر فکر بدل گئی سوچ بدل گئی ویلیوس بدل گئی پہلے ایک چیز اہم نظر آتی تھی اب غیر اہم نظر آتی پہلے جو بانتہائی غیر اہم تھی اب وہ اہم ترین نظر آ رہی پہلے موت سے بڑا خوف تھا اب موت کی عارضو ہے شہادت کی موت تمنہ ہے نشانے مرد و مومن بات و گویم چمر گایت تبسل برنا بے اس تو یہ ہے اندر کا انقلاب لیکن اس اندر کے انقلاب نے پھر پورے جہان کو بدل کر رکھ دیا ہے ایک انسان میں یہ حقیقی تبدیلی پیدا ہو جائے پھر یہ تبدیلی باہر کی پوری دنیا کے بارے میں اس کے نقطہ نظر کوئی ٹیشوں کو بدل دے گی اور یہی تبدیلی ہے جو فرد سے فرد تک بڑھتی ہوئی ایک اجتماعیت اور جماعت اور تحریکی شکل میں ہو کر اور پھر ایک نظام کو بدل دے گی دگر گو کر ڈالے گی چوب جاں در رفت جاں دیگر شبت جاں چو دیگر شد جاں دیگر شبت بندہ مومن زی آیات خداست این جہان دربرے او چو قباست چو کوہن گردت جہان دربرش میدہت قرآن جہان دیگرش بندہ مومن تو اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ جہان جو ہے یہ در حقیقت اس کی قبا کے اندر کا ایک لباس ہے جب وہ اندر کا لباس پرانا ہو جاتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے قرآن اسے ایک اور نیا لباس عطا کر دیتا ہے ہر دور میں ایک نئی کیفیت کے ساتھ نئی شان کے ساتھ جیسے کہا گیا ہے اللہ تعالی ہر دن ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتے ہیں ایک نئی ان کی یوں سمجھ یہ کہ توجہ کہلیں عمل کہلیں ان کی تخلیقی قوتیں ان کی تخلیقی جو بھی انرجی ہے وہ اور شکل کے اندر ظاہر ہوتی ہے یہ کوئی ایک سٹیٹک کانسپ نہیں ہے کائنات کا بلکہ یہ کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید اسی طرح قرآن مجید بھی کسی ایک خاص دور کے لیے نازل نہیں ہوا زمانے بدلتے جائیں گے پرانے لباس کے معنی زمانہ جو ہے وہ اپنے ادوار کو تبدیل کرتا رہے گا قرآن میدہت قرآن جہان دی گرش ایک نیا جہان قرآن اس کے سامنے پیش کرتا رہے گا اب اس سے اگلا قدم آ رہا ہے یہ تو ایمان کی ایک تعبیر ہے قرآن سے ایمان ایمان سے یہ کیفیات تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کے کوک سے لازمًا تصادم اور کشمکش جنم لیتے ہیں یہ فقرہ بہت ہی امدہ فقرہ ہے اس کو انڈرلائن کر لیجئے دیکھیں آپ ایک خاص ماحول میں رہ رہے ہیں کوئی فرکشن نہیں کوئی تصادم نہیں جو لوگوں کی سوچ ہے وہ آپ کی سوچ ہے جو لوگوں کی جس چیز کی فکر ہے وہی اب اسی کے فکر آپ کو دامنگیر ہے تو کہیں بھی کوئی فرکشن نہیں ہوگی تصادم نہیں ہوگا دفتاً آپ کی دنیا بدل گئی آپ کی سوچ بدل گئی آپ کا فکر بدل گیا آپ کی دلچسپیاں بدل گئیں آپ کے ارادے امنگیں اعزائی بدل گئیں اب اس ماحول کے ساتھ تصادم آپ کا ناغذیر ہے نہیں ہورا تو اس کا مطلب ہے تبدیلی صرف ستھیسی ہے اوپر سے رنگ لگا لیا گیا ہے وہ ملمہ ہے حقیقی نہیں ہے تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کے کوک سے تصادم اور کشمکش لازمان جنم دیں اس جملے کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ انڈرلائن کیجئے یہ ایک انڈیکس سے پیمانہ ہے اگر وہ تصادم نہیں ہے تو تبدیلی حقیقی نہیں ہے ذالکہ قولہم بے افواہم یہ ان کے زبانوں سے نکلنے والے الفاظ ہیں ان کے اندر کو معنی نہیں ہے حقیقت نہیں ہے جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے ہیں مراحل بدلیں گے کشمکش کے ان کے اندر کہیں زیادتی ہوگی کہیں کبھی ہوگی لیکن کشمکش اور تصادم یہ لازمہ نتیجہ ہے تبدیلی کا ایمان نے جو تبدیلی صحابہ اکرام میں پیدا کی اس نے جس تصادم اور کشمکش کو جنم دیا اس کے جملہ مداری جو مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ جہاد کے معنی ہم نے بتائیں مجاہدہ جہاد کشاکش کھینچتان کشمکش تصادم مقابلہ آپ اپنا سا زور لگا رہے ہو دوسرے اپنا سا زور لگا رہے ہو اسی کے لیے میں نے پہلے لفظ جہاد استعمال نہیں کیا تصادم اور کشمکش تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہوگی تو اس کے کوک سے تصادم اور کشمکش لازمہ جنم لیں گے وہ تبدیلی اگر وہ تبدیلی ہے جو ایمان پیدا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جہاد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا مراحل اور مدارج مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس کو جان لیجئے کہ ایمان کا لازمی نتیجہ جہاد فی سبیل اللہ یہی ہے جو میں نے آیت آشروع میں بھی تلاوت کی تھی ایمان حقیقی کی دیفنیشن سورہ حجرات کی وہ انتہائی اہم اور برکزی آیت حقیقتا تو مومن صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے یقین کی کیفیت اور اس یقین کا ظہور اس کا مظہر وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِی سبیلِ اللہ پھر جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ اب کس کشمکش کے مراحل کو سمجھئے اسی لئے میں کہتا ہوں مجھے اپنی تحیر بہت پسند ہے میرے پورے قرآنی فکر کا خلاصہ ہے پورے منتخب نساب کا لوبے لباب ان چھے صفات کے اندر ہے بلکہ اس کے اندر اضافی بات وہ ہے جو میں نے ارز کیا کہ قرآن کی طرف سے جو توجہ ہٹی ہے تو اس کا پروسس شروع کہاں سے ہوا ہے وہ اضافی بات ہے جو منتخب نساب کا موضوع نہیں ہے منتخب نساب کا موضوع تو ایمان عمل اور پھر جہاد اور جہاد کے مراحل یہی ہے اس سب کا خلاصہ ان چھے صفات میں بلکہ چار صفات میں ہے استصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا کیونکہ انسان بھی تو کوئی ایک شخصیت نہیں ہے انسان میں دو شخصیتیں ہیں انسان میں اس کے انیمل انسٹنکس بھی ہیں اس کا ایڈ ہے اس کا لیبیڈو ہے اس کی نفسانی خواہشات ہیں اسے مال سے محبت ہے انہو لحب الخیر لشدید وہ دنیا میں غلبہ چاہتا ہے ڈومینیشن چاہتا ہے بغیم بینہم یہ بھی اس کے اندر موجود ہیں تو اب ظاہر بات ہے کہ ایمان جو ہے وہ داخل ہوا دل میں اور اس دل کے اوپر نیچے سے بھی کچھ اثرات آ رہے ہیں اس کے نفس امارہ کے اب یہاں ایک میدان کارزار جو ہے انسان کی اپنی شخصیت کی باطنی شخصیت کے میدان میں اب ایک جنگ شروع ہو جائے گی سب سے پہلے یہ جنگ ہے یہ تصادم ہے جس کا نام جہاد ہے جہاد معنی نفس جو حضور سے پوچھا گئے ایو الجہاد افضلو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انتو جاہدہ نفسا کفی طاعت اللہ سب سے افضل جہاد کونسا ہے اللہ کے رسول فرمایا یہ کہ تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اسے اللہ کا مطی بناو نفس ماں ہم کم طرز فیرون نیست لیکن او رعون ای رعون نیست میرا نفس بھی فیرون سے کم نہیں بہا پیارا شیر مولانا روم کا جو نے بہت سے دروس میں آپ نے سنا ہوگا جیسے فیرون نے کہا تھا کہ علیہ السلی ملک و مصر یہ مصر کی حکومت میری ہے میرا حکوم چلے گا ایسے میرا نفس کہتا ہے یہ وجود میرا ہے اس پر میری مرضی چلے گا نفس ماں ہم کم طرز فیرون نیست یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ معن نفس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا پھر جب یہ ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا کہ ریب اور تشکک کے کانٹیں نکل گئے ریب شک تشکک یہ شک ہی سے باب تفعول میں شک حاصل کرنا شک میں پڑ جانا یہ کانٹیں نکل گئے تو اسی جہاد و مجاہدے کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب وربک فکبر تو یہ دو جہاد ہو گئے پہلا اندر ہوا ہے اپنی شخصیت کے اندر اب اسی کیفیت کو کہا جاتا ہے جب میں نے یہ کہا ہے کہ جب یہاں پر تمکن حاصل ہو گیا راسخ اور مستولی ہو گیا اسی کا نام ہے جب تک یہ ایمان اور ایمان ظاہر بات ہے کہ وہ تو غزہ بنی ہے قلب اور مو کی اور ادھر سے انسان کے جو لوئر انسٹنگ سے انیبل انسٹنگ سے ان کا دباؤ پڑ رہا ہے کشمکش ہو رہی ہے جب تک کیفیت یہ تھی کہ یہ انیبل انسٹنگ سے غالب تھے یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے پیرے بھی کرتے ہی ہیں یہ ہے کیفیت اولہ پہلی کیفیت اب ایک کشمکش ہوئی کبھی آپ ور ہو گئے ایمان جیت گیا کبھی نفس جیت گیا اگر یہ کیفیت ہے اس کا نام ہے نفس اللوامہ کہ جب نفس جیت جاتا ہے تو اندر سے کوئی ملامت کرنے والی شئی یہ کیا کیا تم نے یہ غلط کام کیا تم نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ نفس اللوامہ کی کیفیت ہے ابھی گویا کہ ڈاما ڈول معاملہ ہے سی سو ہے کبھی یہ اوپر ہو گیا کبھی یہ اوپر ہو گیا جیسے کہ وہ بچے کھیلتے ہیں لیکن جب یہ جہاد معنی نفس جو ہے اندر کا جہاد یہ جب اس کیفیت کو پہنچ گیا کہ قلب اور روح کو غلبہ حاصل ہو گیا نفس کے اوپر اس کا استیلا اس کا غلبہ اس کا تحکم اس کا کنٹرول یہ پوری طریقے سے جم گیا اب یہ ہے بہرحال یہ تو ہے وہ اندر کی تین سٹیجز اب یہ باہر نکلا ہے جہاد وہاں سے تو وہ کیا ہے عالم خارجی میں ظالموں سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشم کشم تصادن کی صورت میں ہوا جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب تکبیر رب سورہ مدسر اب دیکھئے پہلا جہاں سے آغاز تھا ہمارا وہ انذار تھا ہوش میں آؤ جاغو وَالْقَارِعَا مَلْقَارِعَا وَمَادْرَاكَ مَلْقَارِعَا یہ انذار تھا اور دوسرا وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ اب یہ تکبیر رب ہے رب کی بڑائی بِالْفِعِلْ قائم کی جائے پہلے اس کا چرچہ کیا جائے اعلان کیا جائے غلغلہ بلند کیا جائے اور پھر کشم کش کرتے ہوئے جو بھی خدای کے دعوے دار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پنجہ آزمائی کر کے اور اللہ کے کلمے کی سر بلندی اللہ کے دین کا غلبہ اس کو اسٹیبلش کریں یہ تکبیر رب ہے تو سورہ مدسر کا بھی ہمارا جو مسلسل درس قرآن ہے بھی سورہ مضمیل ہم نے ختم کی ہے اگلا درس جائے سورہ مدسر کی ان تین آیات ہی کا ہوگا انشاءاللہ اقبال کے دو اشار اس میں بہت خوب ہیں یا غصعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کیا گوش میں تسبیح و مناجات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہزار دانے کی تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ 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 یہ ہو رہا ہے لیکن باطل کے غلبے سے کوئی فکر نہیں کوئی تشویش ہی نہیں کوئی چنتہ ہی نہیں وہ یا خاک کیا گوش میں تسبیح و مناجات اور وہ ہے اللہ اکبر اس کا نعرہ یا غصعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کیا گوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلکِ مردانِ خداگاہ خدا مست دیکھئے دونوں الفاظ جو کل بھی آئے تھے معرفتِ ربانی اور معرفتِ نفس اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے رب کو پہچانو اپنی حقیقت اپنی عظمت اپنا مقام تو وہ مسلکِ مردانِ خداگاہ خدا مست اور یہ مذہبِ ملہ و جمادات و نباتات یہ تسبیح و تحمید اور اس کے لمبی لمبی تسبیحیں اور اس کے ساتھ یہ تو تسبیح کر رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ گھاس کا تنکہ بھی پڑا ہوا تسبیح کر رہا ہے ہر شئے یہ صبحُ لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّفْتُ انسان سے تو کچھ اور درکار تھا فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا پروردگار ہمارے ظلم میں نہیں آرہا کمی کونسی ہے تسبیح و تحمید و تقدیس میں لگے ہوئے ہم کس لیے یہ خلافت اور کس لیے آدم کی تخلیق تو معلومہ انسان سے کچھ اور درکار ہے کچھ اور مطلوب ہے وہ جو اقبال کے شئر ہیں شاید پوری طرح اس وقت مجھے محتاضر نہ ہو کہ مقامِ بندگی دیگر مقامِ عاشقی دیگر یہ مقامِ بندگی صرف انسان سے درکار نہیں مقامِ عاشقی درکار ہے بندگی تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر ہی رہا ہے انسان کے بھی سلوک میں پہلا مرحلہ ہے بندگی اس سے آگے تو عاشقی ہے عاشقی کیا ہے زنوری سجدہ بھی خواہی زخاکی بے شد آخاہی نوری مخلوق سے ملائکہ سے تو سجدہ چاہیے تصویر چاہیے تحمیر چاہیے اور خاکی انسان سے کچھ اور چاہیے چُران خُدرہ نگے داری کہ بائی بینِ عازیہ شہادت بروجودِ خُد زِ خونِ دوستان خاری بندوں سے تو درکار یہ ہے کہ اب جری راہ میں آؤ جنگ کرو گردنِ کٹواؤ خونِ دوستان اپنے دوستوں کے خون سے اپنے وجود پر شہادت چاہیے تجھے بندوں سے یہ درکار ہے عاشقی وجود سے اور نوری وجود سے صرف سجدہ اور تصویر پہمید وہ مقامِ بندگی ہے یہ مقامِ عاشقی ہے مقامِ بندگی دیگر مقامِ عاشقی دیگر زِ نوری سجدہ می خواہی زِ خاکی بے شزان خواہی چُنہ خُدرہ نگے داری کہ بائی بینِ عازیہ شہادت بروجودِ خُد زِ خونِ دوستان خواہی بہرحال یعنی اللہ تعالی کی قبریائی کا اقرار و اعلان اور اس کی حاکمیتِ مطلقہ کا بالفعل قیام و نفاظ اب یہ دو چیزوں کو لوٹ کر لیجئے تکبیر جب ہم کرتے ہیں اللہ و اکبر کہتے ہیں تو ایک طرف اقرار و اعلان ہو گیا ہم نے مانا اللہ سب سے بڑا ہے ہم نے اعلان کر دیا اللہ سب سے بڑا ہے لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے اس اقرار اور اعلان کی تنفیذ واقعتاً اللہ بڑا ہو جائے صرف تمہارے کہنے کے اندر بڑا نہ رہے پورا نظامِ زندگی اس کے حکم کے تحت آ جائے تاکہ اس کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے بیسے ہی زمین پر بھی پوری ہو یہ ہے وہ لارڈز پریئر عیسائیوں کی جو ہے حضرتِ مسیح علیہ السلام نے جو تلقین فرمائی اب بہرحال یہ جیسا کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہی بائبل ہی ہمارے پاس ذریعہ ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے لیکن بہرحال مشکاتِ نبوت کے انوار سے خالی نہیں ہے بہت سے چیزیں تو صحیح ہیں اسی میں یہ ہے لارڈز پریئر may thy kingdom come اے رب تیری حکومت آئے thy will be done on earth as it is in heaven تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سورج تیرے حکم کے مطابق چل رہا ہے چاند تیرے حکم کے مطابق چل رہا ہے ہوائیں تیرے حکم کے مطابق چل رہی ہیں یہ فساد ہے جو زمین میں ہوا ہے زہراً فساد و فی البر و البحر زمین کے بہر و بر کے اندر فساد و انما ہو گیا ہے بغاوت ہے اللہ کے خلاف اس بغاوت کو فرو کر کے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ دین کل کا کل پھر اللہی کے لیے ہو جائے اس کے لیے جہاد یہ اس کی آخری منزل ہے اور اس کی آخری منزل ہے قِتَال فِي سَبِيلِ اللَّهِ جس کا منتحائے مقصود معین ہوا ان الفاظ میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بلکل فرو ہو جائے اور اتعاق کلیتن اللہ ہی کی ہونے لگے ایمان و یقین اور جہاد و قتال کا یہی وہ لزوم باہمی ہے آپس میں لزوم لزمہ کہتے ہیں چپک گیا لازم وہ شئے جو چپکی ہوئی ہو اللہ در نہ کی جا سکتے جزوے لازم اسی طریقے سے یہ لزوم باہمی دو چیزیں انسیپریبل ہو جائیں جڑی ہوئی ہو اس طرح کہ انہیں جدہ نہ کیا جا سکے ایمان و یقین اور جہاد و قتال کا یہی وہ لزوم باہمی ہے جس کو نہایت واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا قرآن حکیم کی اس آیاء مبارکہ میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَعَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہ پڑے اور جہاد کرتے رہے اللہ کی راہ میں اور کھپاتے رہے اس میں اپنے اموال اور اپنی جانے حقیقت میں یہی ہیں سچے یعنی سچے اپنے دعوی ایمان میں واضح رہے کہ اس آیاء مبارکہ کے اول و آخر حسر کا اسلوب بھی ہے اِنَّمَا بِقَلْمَ حَسْرِ ہے اولائے کا ہم السادقون میں ہم کی ضمیر جو لائی گئی ہے وہ بھی حسر کے لیے مومن صرف یہی ہے اور آیاء ما قبل میں اس سے پہلی جو آیت ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَلْنَا قُلْ لَمْتُو مِلُوَ لَاكِنْ قُلُوَ اسْلَمْدَو آیاء ما قبل میں حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی گویا گویا مومنِ صادق کی جامع و مانع تعریف قرآن حکیم کی کسی ایک آیت میں مطلوب ہو تو وہ یہی آیت ہے جامع اور مانع کا لفظ جسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے کسی شئے کو آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں دیفنیشن کسے کہتے ہیں ایک شئے بلکل معین ہو جائے معین تب ہی ہوگی جبکہ کوئی اشتباہ غیر سے نہ رہے اس کے سوا جو ہے اس سے وہ علیدہ ہو جائے اور اس کا کوئی جز اس سے باہر نہ رہے تو اسے کہتے ہیں جامع و مانع تعریف جامع ہے کہ اس شئے کے تمام اجزاء اس کے اندر آ گئے اس دیفنیشن کے اندر اور مانع ہے کہ کسی اور شئے کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دے کوئی اور شئے جو ہے اس تعریف کے اندر آنا جائے تو اسے کہیں گے جامع و مانع تعریف تو جامع و مانع تعریف میرے نزدیک میرے مطالعے کی حد تک ایمان کی بندہ مومن کی اس کے لیے اہم ترین مقام سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ ہے الغرض قرآن کے اصل حاصل ہیں ایمان اور یقین اور ان کا لازمی نتیجہ ہیں جہاد اور قتال ان میں سے ایمان و یقین اصلاً ایک معنوی حقیقت اور داخلی قیفیت کا نام ہے اب اگر یہ ہمارے مزاج کے خلاف نہ ہوتا تو میں ذرا یہاں ایک انسان کا دھانچاسہ بنا کر پھر دل تو اس کے اندر ہے نا چھپا ہوا ہے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار قرآن سے وہ کرنٹ فلو کر رہا ہے دل کی طرف ایمان یقین جذبہ جوش جہاد اور یہ کرنٹ ہے جو دوسرے ہاتھ کو تلوار کو طاقت فرام کر رہا ہے تو گویا کہ تین ہوئی منیادی حقیقتیں قرآن ایمان جہاد اس میں سے ایمان ایک داخلی قیفیت ہے وہ ایک انسان کی باطنی قیفیت ہے وہ نظر نہیں آتی لہذا عالم ظاہر میں بندہ مومن کی شخصیت کا جو ہیولہ سامنے آئے گا وہ کیا ہوگا ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار یہ ہے بندہ مومن کی شخصیت چنانچہ عالم خارجی میں اسلام کی دو عظیم ترین اور نمائی ترین حقیقتیں ہیں قرآن اور جہاد یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ایمان حقیقی کی مستقل آلامتوں یعنی سمبلز کی حیثیت رکھتے ہیں اور مرد مومن کی شخصیت کا جو ہیولہ تخیل اور تصور میں اُبھرتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لازمی و لابدی اب یہاں سے دوسرا معاملہ شروع ہو رہا ہے گویا کہ جو میں نے کہا تھا کہ میرے یہ منتخب نساب یا قرآنی فکر کا خلاصہ یہ تو تین یا ساڑھے تین صفوں میں آ گیا ہے اب دھائی صفوں میں ایک تبدیلی کی طرف پیش قدمی ہے یہ کیسیات سا یعودو والی بات اس کی طرف نقطہ آغاز کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور خلافتِ راشدہ کے دوران اسلام کی نشتِ اولہ اب یہ لفظ نوٹ کیجئے نشتِ ثانیہ کا موضوع ہے وہ کتاب چاہو یہ نشتِ اولہ کا ذکر ہو رہا ہے نشتِ اولہ یا غلبہِ دینِ حق کا دورِ اول انجمن خدام القرآن کا جو ایک بلوک چھپتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا تاکہ غلبہِ دینِ حق کے دورِ ثانی کے لیے میدان ہموار ہو سکے غلبہِ دینِ حق نہیں ہوا اس کے بعد کبھی مسلمانوں کا غلبہ ہوا مسلمانوں کی حکومتیں بنی مسلمانوں کی تہذیب جو ہے اس کا ڈنکا بجا مسلمانوں کو شان و شوقت و ستوت حاصل ہوئی دینِ حق کا غلبہ نہیں ہوا اس کے بعد وہ تو پہلے ہوا تھا یا اب ہوگا کب ہوگا کہاں سے ہوگا یہ اللہ جانتا ہے ہوگا لازمًا یہ دوسری بات ہے تو بہرحال تو وہ نشتِ اولہ اور غلبہِ دینِ حق کا دورِ اول اور اب نشتِ ثانیہ اور غلبہِ دینِ حق کا دورِ ثانیہ نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور خلافتِ راشتہ کے دوران اسلام کی نشتِ اولہ یا غلبہِ دینِ حق کا دورِ اول بلا شائبہِ ریب و شک نتیجہ تھا صحابہِ کرام کے تعلقِ قرآن اور جذبہِ جہاد کا لیکن یہ بھی ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ جیسے ہی اسلام نے ایک مملکت اور سلطنت کی صورت استیار کی ان دونوں کی حیثیت سانوی ہو کر رہ گئی اب یہ سلطنت اور مملکت دورِ خلافتِ راشتہ کو اس سے خارج کر دیجئے کہنے کو وہ بھی ایک حکومت تھی لیکن اسی لئے ہم کہتے ہیں خلافتِ راشتہ کو خلافت على من حاج النبوہ وہ کوئی قوم کی حکومت کسی کی نہیں تھی وہ کوئی امپریالزم نہیں تھا بعض اللہ وہ کسی قبیلے کی بالا دستی نہیں تھی وہ تو وہی دورِ سعادت جو ہے دورِ نبوت اسی کی کنٹینویشن ہے لیکن جیسے ہی وہ ایک مملکت بنی دورِ ملوکیت کا جیسے ہی آغاز ہوا سلطنت اقوامِ غالب کی ہے جادوگری جب سے اس دور کا آغاز ہوا ہے یہ دونوں پس منظر میں فیڈ کرتے چلے گئے یہ آج آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹیلیویجن پر کبھی آپ دیکھتے ہو کوئی سین جو ہے وہ رفتہ رفتہ غائب ہوتا ایک دم نہیں وہ فیڈ کرتے اسے فیڈ کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے یہ دونوں چیزیں جو اصل میں تھیں فور فرنٹ میں یہ فیڈ اوے کرنا شروع کیا انہوں نے یہ پیچھے کو ہٹتی ہوئی اور ان کی کیفیت ثانبی ہوتی چلی گئی اور ایسا ہونا ایک حد تک منطقی اور فطری بھی تھا یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے علم کی حد تک اس نقطے پر شاید اس سے پہلے کسی شخص کی توجہ نہ ہوئی اس لیے اب یہاں پہ دلائل سمجھ لیے ایک طرف تو کسی مملکت یا شہریت میں مملکت یا سلطنت میں اولین اور اہم ترین مسئلہ شہریت کا ہوتا ہے جو ایک خالص قانونی مسئلہ ہے کون شہری ہے سٹیزن ہے کون نہیں ہے اصل تو فیصلہ اس کا ہوگا اور سٹیزنشپ کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہر پر ہو سکتا ہے باطن کے دو ہی نہیں سکتا ایمان ہے کے نہیں ہے اس سے بحث نہیں ہو سکتی اسلام ہے کے نہیں ہے اس سے بحث ہوگی لہذا اب وہ ایمان بیک گراؤنڈ میں گیا اسلام سامنے آیا اس لیے کہ اسلام ہے جو بنیاد ہے اسلامی ریاست کی شہریت اور اسلامی معاشرے کی رکنیت کی کسی عورت مسلمان لڑکی سے کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے کرنا پڑے گا مسلمان بھی ہے کے نہیں مومن ہے کے نہیں تو اس کے دل میں جھان کر دیکھنے کا کوئی امکان ہی نہیں صرف وہ لیگل ریکوارمنٹ پوری کرتا ہو کہ یہ مسلمان ہے لیگلی he should be a muslim he can marry مسلمان والدین کی inheritance کے لیے ان کی وراست حاصل کرنے کے لیے کسی کا مسلمان ثابت ہونا ضروری ہے مومن ہے نہیں ہے متقی ہے نہیں ہے یہ ساری باتیں سانوی ہیں مسلم ہے یا نہیں ہے اس پر بحث ہو بھی ساری تو جب یہ معاملہ اب ایک تحریک سمجھئے جب تحریک سے آگے چل کر اس نے ایک مملکت اور سلطنت کی حیثیت اختیار کی تو پہلی بات تو یہ کہ ایک طرف تو کسی مملکت یا سلطنت میں اولین و اہم ترین مسئلہ شہریت کا ہوتا ہے جو ایک خالص قانونی مسئلہ ہے جس میں تمام تر بحث انسان کے ظاہر سے ہوتی ہے باطن سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا گویا بقول علامہ اقبال مزید برام دوسری چیز اس کا اصل موضوع نظم و نسق اور امن و امان کا ہوتا ہے جس کے اعتبار سے بنیادی اہمیت قانون اور ضابطے کو حاصل ہوتی ہے نہ کہ مکاریم اخلاق یا موائز حسنہ کو حکومت کے اعتبار سے تو نظم و نسق ہو اس کے لیے قانون چور کا ہاتھ کٹا جائے ڈاکے کی سزا دی جائے زنا پہ رجم کیا جا رہا اس کی حصیت ہوگی نا اب موائز حسنہ اور اخلاق مکاریم اخلاق یہ تو پھر علماء کا کام ہے صوفیاء کا کام ہے وہ ہی کرتے پھریں گورنمنٹ کے لیول پر ان چیزوں سے بحث نہیں ہوتی وہاں تو قانون قاضی مفتی قضاء کا شعبہ افتاء کا شعبہ اس کی اہمیت ہو حتیٰ کہ اس اعتبار سے قصاص عفو پر مقدم ہو جاتا ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے دین میں قصاص بھی یہ بدلا بھی عفو بھی ہے لیکن افرق باطنی طرفوں کا ذریعہ بنتا ہے آپ بدلا لینے پر قادر ہو لیکن معاف کر دیں آپ کی روحانی طرف ہوگا آپ کو لیکن یہ کہ اگر آپ کسی کو قانون بنا دے تو تو جو بدماش ہیں ان کی حسنہ افضائی ہوگی اس معاشرے کے لیے اور حکومت کے نظم و نسق کے لیے تو سزا کا دیا جانا ضروری ہے تاکہ اور سزا بھی ایسی ہو کہ جو ایک کو ملے تو ہزاروں کے جو ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایسے سزا دی جائے اس لیے کہ اس کے بغیر ایریڈیکیشن جو ہے کرائم کی وہ ممکن نہیں ہے اور دوسری طرف سلطنتوں اور مملکتوں کو خواہ وہ اصولی اور نظریاتی ہی ہو اصل سروکار اپنی حفاظت و مدافعت سے ہوتا ہے اصولوں اور نظریات کی تبلیغ و اشاعت ہوتی بھی ہے تو سانوی درجے میں اور حکومتوں کی مسلحتوں کے تابع رہ کر ایک حکومت ہے سلطنت ہے اس کا فرسٹ جو کنسرن ہوگا خدود کی حفاظت ہے دفاع کوئی دشمن کسی طرف سے گھس نہ آئے لیکن یہ کہ نظریات کی پریچنگ یہ تو بالکل یہ کہ مسلحتوں کے تابع ہوگی جس درجے میں آپ کر سکیں کر سکیں تو کر سکیں نہیں تو بہرحال اپنی مملکت کا دفاع تو کرنا ہے یہ ہیں وہ تین پوائنٹس کی جنہوں نے ایمفیسز کا شفٹ ہو گئے آپ دیکھئے یہاں پر بھی صورت وہی بنی ہے شفٹ آف ایمفیسز جیسے نشت ثانیہ میں ساری بحث ہماری گویا کہ اس کے گرد ہے کہ خدا اور کائنات روح اور مادمہ اور جسم حیات اخروی حیات دنیاوی یہ تین ایک طرف یہ تین ایک طرف ایمفیسز ادھر ہو گیا ادھر سے ہٹ گیا اب کیا کرنا ہے دوبارہ اس پر لانا ہے اس سوئی کو دوبارہ پھیرنا ادھر آسان کام نہیں یہ تو سمجھئے کہ دان جو بہ رہا ایک رخ پر اس کے رخ کو تبدیل کرنے والی بات ہے اسی طریقے سے جب تک اسلام تحریک کے درجے میں ہوگا انقلابی تحریک کا مرحلہ جو کنٹینیو کر رہا تھا حضور کے بعد صحابہ اکرام در حقیقت اسی مشن کی عالمی تحمیل کے لیے نکلے تھے وہی اسلام کی ڈومینیشن پیشن ادھر تھی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نہ کشور کو شائی جب تک کہ وہ ایک تحریک کی شکل رہی ہے حضور کا دور سعادت اور خلافت راشدہ جو خلافت علا من حاج النبوہ ہے اصل زور کس شہ پر رہا تھا جہاد قطار ایمان باطنی کیفیات ان چیزوں کے اوپر جب مملکت اور حکومت اور سلطنت کا معاملہ جو ہے آگیا اب دفاع اپنی سرحدوں کا نظریاتی تبلیغ کچھ ہو سکتی ہو تو کیجئے یا یہ کہ یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے یہ صوفیہ کریں علبہ کریں نمبر دو اب اصل اہمیت ہے قانون کی اور اصل اہمیت جو ہے وہ اس کی ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہے کہ نہیں ہے دستور میں بنیادی بات یہ ہوگی ایمان کا معاملہ جو ہے وہ سانوی ہے جسے اللہ دے دے بہت بڑی بات ہے ایمان بھی حاصل ہو جائے یقین بھی حاصل ہو جائے لیکن بیسک کیٹیگری جو ہے آپ کی وہ مسلم ہے مومن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور یہ بھی وہ اسی طرف کا یہ تقابل بنے گا اب ایمان کے بجائے اسلام پر یقین کے بجائے اقرار و شہادت پر اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا نتیجتاً قرآن حکیم بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت مؤخر اور نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی اور کتاب قانون اور یقین از ادلہ اربعہ ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی دیکھئے جب اصل اہمیت قانون کی ہے تو اب سوچئے قانون اسلامی کے سرچشمے کون کون سے ان کو کہا جاتا ہے اصول فقہ کی اسطلاح میں ادلہ اربعہ دلیل دلائل ادلہ دلیل کی جمعہ قانون اسلامی میں دلیل اول کیا ہے قرآن دلیل دوم سنت رسول دلیل سوم اجمع دلیل جہار قیاس اب معلوم یہ ہوا قانون جب ان چار چیزوں پہ چار بن یادوں پر کھڑا ہے تو قرآن تو چار میں کا ایک ہو گیا اس کی حیثیت خود بخود پیچھے چلی گئی اور دوسرے یہ سمجھ یہ قرآن مجید کا کل قرآن کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیسوہ حصہ بمشکل ہوگا جو احکام فقی پر مشتمل ہیں سارے جمع کر لیں تو ایک پارا نہیں بنے گا میں تو کہتا ہوں شاید آدھا پارا بنے بمشکل باقی سارا قرآن ایمان کے دلائل ابراہیم پر اخلاقی تعلیمات پر جہاد کی ترغیب پر مراتبِ عالی جو ہیں ان کی تشویق پر سارا قرآن تو اس پر ہے آخرت کی ترجیح پر وہ سارا قرآن جو ہے اس کانٹیکس میں اگر ریلیونٹ ہے ایک وہ شخص جو بنیادی طور پر فقی ہے جو قاضی ہے جو قانون کی دلچسپی رکھتا ہے قرآن مجید کے صرف اس حصے سے اس کی دلچسپی ہوگی کہ جس سے کوئی حکم فقہی مستمبت ہوتا یہی وجہ ہے کہ بعض تفسیریں ہی لکھی گئی ہیں صرف ان آیات پر مشتمل کے جن سے کوئی نہ کوئی حکم فقی جو ہے وہ اس کا استمباد کیا گیا ان کو احکام القرآن کہا جاتا ہے دو بہت مشہور ہیں جساس رحمہ اللہ کی ایک تسلیف احکام القرآن ابن عربی مالکی ایک ابن عربی فلسفی اور صوفی ہیں یہ ابن عربی جو ہیں یہ فقی ہیں مالکی مسلک کے تو ان کی کتاب احکام القرآن اس کا بھی نام ہے اس کا بھی نام انہوں نے بقی آیتوں کا ترجمہ یعنی کوئی تفسیر کی ہی نہیں ہر صورت میں سے وہ چلتے ہیں تو وہ آیتیں جن سے کہ کوئی حکم مستمت ہوتا یہ میں صرف مثال کے طور پر دے رہا وہ پر تنقید نہیں کر رہا وہ کرنے کا کام تھا وہ نیچرل ایک تقاضہ تھا وقت کی ایک ضرورت تھی اور اس وقت کی ضرورت کو سب سے بڑھ کر پہچانا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے پوری باڈی بنائی بحث و تمہیز مفتگو ہو رہی ہے مختلف آراء کا تقابلہ ہو رہا ہے توازن ہو رہا ہے موازنہ ہو رہا ہے دلائل دیے جا رہے ہیں اور پھر رتائج جو ہے مرتب کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ واقعیتاً جب اسلام ایک مملکت بن گیا ہے you need law and that law should be codified اس لیے کہ فیصلے کرنے ہے ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے وہ کس کے مطابق فیصلہ کرے گا ہر قاضی جو ہے وہ مجتہت تو نہیں ہے اپنی جگہ پر ایک بڑی وسط کے ساتھ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ مملکت وسط پذیر ہے ان میں ہر جگہ آپ کو نصب و نصب کا معاملہ ہے قاضی بھیجنے ہیں مفتی بھیجنے ہیں تو ان کے لیے ٹریننگ درکار ہے پوری سیویل سرویس جو ہے اس کے لیے آپ کو ٹریننگ درکار ہے لہذا ہوتے ہوتے توجہ جو ہے قرآن مجید کے وہ صرف یکے از عدل نائے اربعہ چار دلیلوں میں سے ایک دلیل کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنفی چلی گئی اور پھر جیسے جیسے مملکت اور سلطنت کے تقاضے پھیلتے گئے اور قانون کی عملداری وسیع ہوتی گئی قرآن مجید تو چار میں کے ایک کی حیثیت میں پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا یہ وہی فیڈنگ اوے یہاں ایک شعر میں نے لکھا ہے حضرت اکبر کا اکبر علابادی سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم یہ گم کے لفظ سے مجھے یہ شعر ذہن منتقل ہوا تو یہ شعر میں نے آپ کی تفنن تباہ کے لئے درج کر دیا ہے ورنہ براہ راست اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے اس میرے مضمون سے لیکن شعر اچھا ہے اور توجہات حدیث اور فقہ پر مرتقیز ہو کر رہ گئیں یہ کیوں اصل ضرورت تھی اب قانون کی نماز صحیح ہوئی کے نہیں ہوئی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں پہلے وضو بھی صحیح ہوا کے نہیں ہوا اس سے بھی پہلے وضو کے لئے پانی بھی صحیح تھا کے نہیں تھا لہذا تو بات یہاں سے شروع ہوگی پانی کونسا پاک ہوتا ہے کونسا پانی ناپاک ہو جاتا ہے پھر اس کے وضو کی کیا شرائط ہیں اس کے مستحبات کیا ہیں فرائز کیا ہیں سنن کیا ہیں وغیرہ وغیرہ تو اب آپ نے دیکھا میں نے یہاں بریکٹ کیا ہے قرآن اور حدیث کو اس کو سمجھ دیئے قرآن اور حدیث نہیں حدیث اور فق یہ بریکٹ یہ نہیں حدیث کا بھی اصل موضوع جو ہے فقہ ہے در حقیقت فقہ ہی کا کیوں سمجھئے دو سکول آف تھوٹ پیدا ہوئے ایک سکول آف تھوٹ یہ تھا کہ ہمیں انستمبات اقلی دلیل قیاس اس پر توجہ زیادہ کرنی چاہیے ایک یہ تھا کہ نئی صاحب ہمیں تو حدیث رسول کمزور بھی ہو تو حدیث رسول جو ہے وہ ہمارے عالی ترین قیاس سے بھی یقیناً وہ برطر ہوگی چونکہ حدیث حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دو ذوق تھے ایک ذوق اہل حدیث کا یا اصحاب روایت کا ذوق ہے ایک جن کو کہا گیا یہ اصحاب قیاس ہیں یہ دو ہمارے ہاں گروہ بلتے چلے گئے حدیث کی جتنے کتابیں جمع ہوئی ہیں مجتمع حقی گئی ہیں جتنے مجموع ہیں وہ بھی فقہ کی کتابیں اصل ہیں موتا امام مالک سب سے پہلی کتاب ہے وہ فقہ کی کتاب ہے وہی ابواب فقہ کے جو ہوتے ہیں وہی سے وہ شروع ہوتی ہیں بخاری کتاب فقہ کی کتاب ہے انہوں نے اپنے فقہی مسئلک کے مطابق مرتب کیا ہے اور اپنی رائے کو جس کو کہتے ہیں ہمارے اہل علم فقاحت جو ہے حضرت امام بخاری کی وہ ان کے تراجم ابواب میں ہیں وہ جو انوان قائم کرتے ہیں اس سے بتا جل جاتا ہے کہ یہ حدیثیں یہاں کیوں لائے ہیں اور در حقیقت کس فقہی مسئلے میں یہ اپنا رجحان کس طرف ثابت کر رہے ہیں تو اصل میں یہ دونوں چیزیں در حقیقت موضوع ایک ہی ہیں وہ اخلاق سے متعلق حدیثیں وہ کہیں آ جائیں گی وہ بھی آئیں گی یعنی فقہی چیزوں کے زیل میں کہیں آئیں گی دین کی حکمت کے موٹے موٹے جو موٹی ہیں بڑے بڑے قیمتی ہیرے وہ بھی ایسے بکھرے ہوئے ملیں گے ان کو ابواب کے اندر درج نہیں پائیں گے آپ ابواب تو وہی ہوں گے کہ جو ابواب ہیں فقہ کی کتاب ہوگی تو قرآن اور ادھر حدیث اور فقہ کو بریکٹ کر لیجئے در حقیقت یہ ایک ہی شئے ہے جس کے دو اندازے فقر ہیں دو رجحانات ہیں دو مزاج ہیں اس کے سوا ان میں فرق نہیں ہے اور قانون اسلامی کا جو ممبہ اور سرچشمہ ہے بیسیکلی وہ تو در حقیقت حدیث ہیں قرآن کا تو بہت تھوڑا حصہ ہے کتنے اکرام قرآن سے آپ نکالیں گے اصل میں تو اس قرآن کی روح کے مطابق حضور نے جب اس کی تعمیل کی ایک نظام قائم کیا تمام معاملات کو اس پر استوار کیا تو حضور کا عمل قول یا فعل یا تقریر یہ حدیث کی تعریف ہے جو آپ نے کچھ فرمایا ہو کہ یوں کرو یا یوں نہ کرو یا آپ نے خود کیا ہو یا یہ کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے روکا نہیں یہ تقریر کہلاتی ہے یہ ان چیزوں کو جمع کیا گیا اس لیے کہ قانون کی بنیاد یہ بنے گی اگر آپ روک جاتے ہیں تو وہ حرام کے درجے میں آجاتا نہیں روکا اس کا مطلب سند حاصل ہوئی کہ حضور کے سامنے کام ہوا ہے آپ نے اسے برقرار رکھا جسے ہم برقرار رکھنا کہتے ہیں وہ ہے اس اسطلاع میں تقریر تو حضور کا قول حضور کا فعل حضور کی تقریر یہ ہے حدیث اور سارا صفقہ کا معاملہ وہ یہیں سے تو چلتا ہے قرآن مجید میں تو کچھ اصول ہیں کچھ فنڈمنٹلز ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیملی لاؤز میں بڑی تفصیلی احکام جو ہے قرآن نے دیئے ہیں باقی ریاست حکوبت سیاست معیشت معاشرت بہت کم جو ہے قرآن مجید کے اندر آپ کو ملیں گے اصول ملیں گے ڈائریکٹیو پرنسپلز ملیں گے فنڈمنٹلز ملیں گے لیکن تفصیلی احکام تو حدیث میں ہیں یا پھر جو ہمارے وہ مسلک تھا جس نے قرآن سے حدیث سے استنباد کر کے اور ان خلا کو پر کیا ہے اور اس کے اندر ان کا رجحان قیاس کی طرف تھا تو وہ گویا کہ اصحابے قیاس جو ہیں وہ شمار ہوئے تو فقہ اور حدیث در حقیقت ایک ہی شئے کے دو روخ ہیں تو پھر پڑھئے یہ پیرا یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور ایمان کے بجائے اسلام پر یقین کے بجائے اقرار و شہادت پر اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت مؤخر اور نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی اور کتاب قانون اور یکے از عدللہ ارباہ ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی اور پھر جیسے جیسے مملکت اور سلطنت کے تقاضے پھیلتے گئے اور قانون کی عملداری وسیع ہوتی گئی قرآن مجید تو چار میں سے ایک کی حیثیت میں پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا اور توجہات حدیث اور فقہ پر مرتقیز ہو کر رہ گئی ستم بالائے ستم یہ یہ بہت اہم مقتہ آ رہا ہے قرآن جب پس منظر میں گیا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا فلسفہ اخلاق اس کا فلسفہ ایمان ایمان کے لیے اس کے دلائل اس کا استنباد اس کا تسکیہ نفس کا طریق اس کی نفسیات یہ ساری چیزیں بھی تو پس منظر میں گئیں جب ایزے ہول پس منظر میں فیڈ کر رہا ہے نتیجہ یہ کہ خلا پیدا ہوا اس خلا کو بھی ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اب ادھر ادھر سے مستعار چیزیں مان کر خلا پر کیا گیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یقینا چشتی صاحب کا وہ مضمون کہیں مل گیا مجھے میں نے کہا تو تھا تلاش کیا جائے ملا نہیں ہے تو اسے دوبارہ ہم شائع کر دیں گے انقریب کسی پرچے میں حکمت میں یا حکمت میں انشاءاللہ بہت قیمتی مضمون تھا اور ان کا زور اس پر تھا کہ جب عالم اسلام میں ملوکیت اور سرمایہ داری دو چیزیں راسخ ہو گئیں تو یہ ایک کونشس ایفرٹ تھی جان بوجھ کر قرآن کو بند کیا گیا ہے تاکہ یہ حقائق لوگوں کے سامنے نہ قرآن کی تعلیمات کی ورنہ وہ ہمیں کوئسٹن کریں گے چیلنج کریں گے یہ جو سرمایہ داروں کی جو مضمت ہوتی ہے قرآن مجید میں ان کے اوپر جس طریقے سے گولہ باری ہوتی ہے صورتوں کے اندر تو وہ تو چاہتے تھے یہ بند ہی رہے تو بہتر ہے ان چیزوں کی بجائے ادھر ادھر سے لاؤ کو فلسفے کہیں اور سے لاؤ اخلاقیات کے لیے تعلیم کہیں اور سے لاؤ تصویف کے لیے نظریات کہیں اور سے مانگو جو انہیں پیسیو تصویف سکھائیں ایکٹیو تصویف کہیں ان کے سامنے نہ آجائے جو چیلنج کریں کھڑا ہو جائے میدان کے اندر چیلنج بن کر مقابلے کے اندر آجائے وہ نہیں چاہیے وہ چاہیے جو انہیں مست رکھو ذکر و فکرِ سبحگاہی میں پختہ تر کر دو مزاجِ خانقاہی میں اسے اسی میں آفیت ہے ہماری بادشاہت ہماری سرمایہ داری اس کے لیے اگر کہیں سے تحفظ مل سکتا ہے تو اسی طریقے سے مل سکتا ہے تو یہ تو میں نے جو بات کہی ہے یہ تو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اور یہ لوجیکل تھا یہ ضروری تھا یہ منتقی تھا یہ نیچرل تھا یہ تو اس کا ایک طبی نتیجہ تھا جو ہوا ہے اس میں کسی کانشنس ایفرٹ کسی بے ایمانی کسی غلط نیت کا کوئی دخل نہیں یہ تو ایک منتقی بات ہے اب بھی جب ہوگا تو یہی ہوگا کچھ عرصے کے بعد اس میں زوال آئے ہی آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دائم ہو رہے اگر دائم رہتا تو حضور کا لائے ہوا اقتلاب سب سے بڑھ کر حق دار تھا کہ وہ دائم ہوتا اللہ کا اللہ نے اس دنیا کو جن اصولوں پر بنایا ہے اس کے اندر یہ دوامواری بات نہیں اس میں تغیر تغیر سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں جوانی قائم نہیں رہتی بڑھاپا آتا ہی آتا ہے لا محالہ کوئی نہیں روک سکتا اسے کوئی شہنشاہ نہیں روک سکا کوئی حکیم جالی نوس نہیں روک سکا اپنے بڑھاپے کو وہ تو آئے ہی آئے لہذا اس طریقے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے بلکل منطقی بات فطری بات نیچرل بات وہ میں نے لی ہے باقی وہ بات جو چشتی صاحب نے اپنے مدبور میں لکھی تھی غلط نہیں ہے ہے یہی بہتر الہیات میں علی جہ رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں علی جہ رہے اس کو علی جہاؤ ان بحثوں کے اندر ہے قرآن کے الفاظ کے بارے میں کیا ہے حادث ہے الفاظ حادث یا قدیم ہے کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے اس طرح کے مسائل ان کو لے کر اٹھ کھڑے ہو انہیں مناظرے دکھاؤ کسٹیاں دکھاؤ علماء جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو دنگل آج آپ کے کرکٹ کے محج دکھاتے ہیں پہلے انہوں نے دنگل مولویوں کے دکھائے لڑ رہے ہیں یہاں پر مناظرے ہو رہے ہیں تاکہ اس کے اندر ان کو مست رکھو ان کو اس کے اندر دلچسپی جو ہے اس میں پیدا کرو اسی طریقے سے ہے کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات ایک اور شعر اسی طرح کا ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات یہ جو لا عین ولا غیر کی بحثیں چلی ہیں یہ صفاتِ ذاتِ حق حق کا جز ہیں عینِ ذات ہیں یا اس کے سوا ہیں کوئی شہ اضافی ہے ان کے اندر گل جایا گیا ہے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر دونِ بنو عباس کے اندر تو جب اس کا زوال کا آواز ہوا وہ ہمارا اگلا مضمون ہے جس کا متعلق کریں گے تو بات سامنے آئے گی تو چشتی صاحب کا یہ الزام ہے کہ یہ از خود نہیں ہوا یہ غیر شعوری طور پر نہیں ہوا بلکہ اس میں ایک شعوری فیصلے کو دخل ہے ڈائی ویڈ کی گئی ہے اٹنشن قرآن سے اس کتاب کو تو بندی رکھو تو بہتر ہے اسی میں آفیت ہے ستم بالائے ستم یہ کہ علم اور حکمت کے میدان میں جو خلا اس طرح پیدا ہوا اسے پر کرنے کے لیے مصر اور یونان کی جانب سے فلسفہ و منطق کی آنیاں آئیں قرآن جب پیچھے گیا ہے تو ظاہر بات ہے صرف ایک قانون ہی تو اس میں نہیں تھا نا اس کو تو پھر بھی انہوں نے اپنی کتابوں کا جس بنا لیا حدیث کے ہر باپ کے شروع میں آیات وہ آگئیں کہ جو اس مسئلے سے متعلق ہیں لیکن یہ ہے کہ قرآن سے جب توجہ ہٹی تو جو خلا پیدا ہوا اس کے لیے مصر اور یونان یہ میں نے دو باتیں کہیں اس کو لوٹ کر لیجئے ایک تو یونان کا فلسفہ تھا اور یونان کی سائنس جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے دور بنو عباس میں اور ایک توفان آیا ہے ایک مصر میں اسکندریہ جو ہے یہ بہت اہم مقام رہا ہے کلچر فلسفہ فکر اس کے اعتبار سے اور وہاں سے وہ نیو پلیٹونیزم جو جو کہ ایک خاص مکتب فکر ہے جس سے تصوف در حقیقت جو ہے جو ہمارے ہاں آیا ہے وہ افلاتون پھر افلاتون کے بھی نو افلاتونی نظریات کے جو اسکندریہ جس کا مرکز بنا ہے وہاں سے وہ تصوف کے دھارے جو آئے ہیں عالم اسلام کی طرف اور یونان سے براہ راست ارستو کی منطق آئی ہے ہمارے پاس ان دو نے آ کر عالم اسلام کے اندر اس خلا کو پر کیا ہے کہ جو خلاق قرآن کی حکمت اسی لئے تو مولانا روم نے پھر جو احتجاج کیا اسے احتجاج کے وہ الفاظ احنا پڑھ چکے ہو نشت ثانیہ میں کہ چند خانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنیاں راہم بخان اے مسلمان کب تک یہ یونانیوں کی حکمت اور فلسفہ اور ارستو کی منطق اور نیو پلیٹونک جو نظریات اور تصورات ہیں تصوف کے کب تک اس میں الجے رہو گے حکمت قرآن پڑھو حکمت قرآنیاں راہم بخان تو وہ حکمت قرآن جو ہے جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے لئے اس خلاق کو پر کیا گیا یونان اور مصر کی جانب سے فلسفہ اور منطق کی آنیاں آئیں نتیجہ تن پورا عالم اسلام ارستو کی منطق اور نو افلاتونی تصوف کی آماجگاہ بن کر رہ گیا یہاں تک کہ فلسفہ اور اصول اخلاق کے لئے بھی مسلمانوں کو اغیار کے سامنے قادہ کاسہ گدائی پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا یہ شعر میں نے یہاں بھی دیا ہے نیچے ایک نوٹ تو وہ تھا کہ چنانچہ اصول حدیث اور اصول فقہ پر تو بے شمار تصانیف ملتی ہیں لیکن اصول تفسیر کے موضوع پر چودہ سو سال میں کل دو رسالے ملتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا رسالہ اصول تفسیر اور دوسرا امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا رسالہ الفاظ القبیر یہ ابھی میں نے شعر جو آپ کو سنایا وہ بھی اس نوٹ میں موجود ہے اسی کا مرسیہ کہا مولانا روم نے ان الفاظ میں چند خانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنیاں یا حکمت ایمانیاں ان میں سے دو میں سے کوئی ایک لفظ ہے راہم بخا اور قرآن اور ایمان میرے نزدیک مترادف ہیں اور رفتہ رفتہ صورت یہ بن گئی کہ قرآن نہ منبع ایمان رہا نہ سرچشم ایقین اور نہ مخزن اخلاق رہا نہ مادن حکمت بلکہ صرف ایک ایسی کتاب بن کر رہ گیا کتاب مقدس جس کے الفاظ یا تو حصول برکت اور رسال سواب کا دریہ بن سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ تعویز گنڈے اور جھاڑ پھونک پھونک کے کام آ سکتے ہیں ایک تیسرا مصرف قرآن کا وہ ہے جو علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان کیا یا سین سنا دو مرنے والے کو تاکہ آسانی سے جان نہیں کر جائے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ اور اس طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش انگوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا سْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ مشکات کتاب العلم ایک دور آئے گا يُو شِك وَنْيَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُمْ اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک وقت وہ آ جائے گا کہ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا سْمُهُ اسلام میں سے سوائے نام کے کچھ نہیں بچے گا وَلَا يَبْقَى مِلَا الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم رسم کہتے ہیں رسم الخط خروف اس کے سوا کوئی باقی در ہے اور چونکہ نشت ثانیہ میں بہت شد و مت کے ساتھ میری جو تعریف اور مدہ آئی ہے تبلیغی جماعت کی اس کے ساتھ بیلنس اسے تھوڑا سا کر لیجئے کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس وقت امت کی کہ اتنی عظیم تحریک جو ہے وہ باقاعدہ اس فلسفے کو پھیلا رہی ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت کو ترجمہ ورجمہ بھی بات پڑھ اور مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلی والے جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اس پر ماتن کیا ہے کہ جیسے جیسے تبلیغی جماعت ان نام تو تبلیغی نہیں لیا یہ کہ باقاعدہ ایک تحریک چلی کہ نہ معلوم کتنی مسجدیں تھی جن میں شروع صبح کے وقت ترجمہ قرآن یا درس قرآن ایک روایت کے طور پر چلا آ رہا تھا کچھ نقص تو کانوے پڑھتا تھا ختم ہو چکا سوائے فضائل کی کتابوں کی تلاوت کیا کچھ نہیں ایک انسٹیوشن کے درجے میں ایک باقاعدہ فلسفے کے درجے میں اس کو یہ کیفیت جو ہے کہ صرف رسم الخط اس کا ہے پڑھو پی ایچ ڈی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں اور تم ڈاکٹر ہو تب بھی کوئی حرج نہیں باقی مسئلہ پوچھنا وہ ہم سے پوچھو علماء سے پوچھو باقی تمہیں سیکھنا کیا ہے ایمان تمہیں صرف محنت سے مل جائے گا نماز پڑھو گے ایمان ملے گا باہر نکلو گے تکلیفیں اٹھاؤ گے ایمان ملے گا یہ فلسفہ ہے مکمل میں نے ایک حصے کی تصمیم کی ہے کہ واقعاً عمل کے ذریعے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں جہاں جو بات ہے اس کو ماننا چاہیے ہم حقیقت کو تصمیم نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے ان کا کچھ نہیں بگڑتا جو حقیقت جہاں بھی ہے اس کا اعتراف کیجئے اسی میں آپ کی آفیت ہے آپ کا فائدہ اسی میں آپ کے ذہن کا صحیح روح پر ارتقاء ہوگا آپ کی سوچ صحیح سنت میں آگے بڑھے گی اگر آپ نے کسی حقیقت کو کسی دشمنی کی وجہ سے اٹھا کر پھیک دیا تو نقصان آپ کا ہوگا آپ کے فہم میں کجی پیدا ہو جائے گی مستقل لہذا کوشش میری یہ ہوتی ہے جہاں جو بات ہے اس کو مانو وہ حقیقت ہے وہاں لیکن اس کے لئے ایمان کی محنت محنت کیا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ مصیبت جھلو بے آرامی برداشت کرو اور پھر یہ کہباہ ہول ہے اس کے اندر نماز پڑھیں گے ظاہر بات ہے چلنا جو شخص لگاتا ہے چالیس دن تو اس کی نماز باجمات ہوئے ہی ہوئے وہ اور کیا کرے گا اس سے تو چالیس دن یہی کام کرنا ہے اس کی ایک عادت بنتی ہے اس سے فائد بھی ہے اپنی جگہ پر جو فوائد ہیں ان کا انکار نہیں ایمان کی حد تک بھی میں مانتا ہوں یہ ایک نون انٹلیکچول ایمان جو ہے غیر شعوری ایمان یقیناً پیدا ہوتا ہے لیکن یہ کہ دوسری طرف اس کو بیلنس کیجئے یہاں کہ قرآن مجید پر سے توجہ کو اس وقت یوں سمجھئے کہ اگر کوئی کوششیں ہو بھی رہی ہیں دوبارہ ارتکازِ توجہ قرآن کی طرف کرنے کے لیے تو اس کی باقاعدہ نفی ہو رہی ہے اس تحریک کی طرف سے کہ یہ کام غلط اچھا یہ تو ہوا معاملہ قرآن کے ساتھ دو حقیقتیں تھی قرآن جہاد قرآن کا معاملہ جو شروعی میں ہو گیا مملکت اور سلطنت کے کی صورت اختیار کرنے کے بعد منطقی طور پر وہ ہم نے سمجھ لیا اب جہاد کا کیا معاملہ اس کا حشر اس سے بھی برا ہوا معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا جب اصل زور ایمان پر نہ رہا بلکہ اسلام پر ہو گیا تو جہاد بھی جو ایمان حقیقی کا رکنے رکیم تھا خود بخود نگاہوں سے اوجل ہوتا چلا گیا اور ساری توجہ ارکان اسلام پر مرتقید ہو گئی جن کی فیرست میں جہاد سرے سے شامل ہی نہیں گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا اس لیے کہ قرآن توخہ چار میں کے ایک کی حیثیت اس سے صحیح بہرحال شریعت کے اصول اربعہ میں شامل تو ہے جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں شامل نہیں بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں بلکہ صرف فرض کفایہ کی بات سمجھ میں آگئی جب ساری توجہ اسلام پر ہوئی تو اسلام کے ارکان خمسہ پانچ وہی ہیں جن میں جہاد کا نام ہی نہیں حدیث صحیح ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما پھر حدیث جبرائیل میں بھی نیفریشن یہ یہ ارکان اسلام میں آپ جہاد کو شامل نہیں کر سکتے اس لیے کہ اسلام در حقیقت بنیاد ہے مسلمان معاشرے میں شمولیت اور اسلامی ریاست کے شہری ہونے کی اس میں یہ نہیں اس میں وہی پانچ رکن نہیں اس میں تو یقین قلبی بھی شامل نہیں صرف اقرار ہے شہادت ہے البتہ اسی کو میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ اسلام کے یہ پانچ ارکان ہیں ایمان کے ارکان میں دو اور شامل ہو جائیں گے ایمان کے سات ارکان ہو گئے یہ نہیں کہ نماز اس کا رکن نہیں رہے گا جب ایمان یقین والا پیدا ہو جائے گا تو نماز میں بھی اب اور کیفیت ہوگی اب نماز واقعیتاً مراج المومنین بن جائے گی اب نماز واقعیتاً قرط العین بنے گی انسان قرط عینی فی الصلاح تو ان تمام میں نور پیدا ہوگا ان میں کیفیت پیدا ہوگی ان میں شدت پیدا ہوگی مزید دو چیزیں کیا ہوگی یقین قلبی اور جہاد فی صلی اللہ تو ایمان کے ارکان ہو گئے سات اس لیے کہ اسلام عام ہے ایمان خاص ہے عام شیع خاص میں شامل ہوتی لہذا پانچ ارکان انٹیکٹ رہے اسلام کے شہادت قلمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة البتہ ایمان اس میں دو چیزیں مزید شامل ہو گئی یقین قلبی ایمان حقیقی اندر اور جہاد انسان کے عامل میں لیکن جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اسلام کے مقابلے میں ایمان کی بات آئی لہذا جب صرف ایمان کی بات کی گئی تو صرف دو چیزوں کا ذکر ہوا جو آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ وہ دو چیزیں کیا ہیں یقین اور جہاد یوں سمجھئے کہ یہ دو کا اضافہ ہوا ہے باقی پانچ چیزیں موجود ہیں درمیان میں اقراروں باللسان نماز روضہ حج اور زکاة یہ درمیان میں ہیں ادھر یقین قلبی ادھر جہاد کا اضافہ کیجئے تو ایمان کے ارکان ساتھ ہو جائے گی اور اگر اسلام سے علیدہ کر کے ایمان کے ارکان شمار کریں گے تو وہ دو ہوں گے یقین اور جہاد لیکن ایمان اور اسلام کو جمع کر دیجئے تو سات ارکان ہوں گے بہرحال چلیے گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا اس لیے کہ قرآن تو خواہ چار میں کہ ایک کی حیثیت ہی سے صحیح بہرحال شریعت کے وصول اربع میں شامل تو ہے جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں شامل نہیں بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں صرف فرض قفایہ کی یہ کیوں ہے جہاد کے معنی آگے چل کر آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ صرف ہوا قتال کے معنی میں لفظ جہاد آیا اور قتال کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے دفاع میں مملکت کی حفاظت میں وہاں جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنے بھیج دیجئے باقی جو ہیں ان کے طرف سے فرض ادا ہو گئے اب ہر شخص کیوں تو جنگ کے اندر حصہ نہیں لینا ہوتا لہٰذا وہ اور فیڈ اوے کیا اور پیچھے گیا فقہ میں اس کی حیثیت جو ہے چونکہ وہاں مراد ہے جہاد سے قتال یہ جہاد نہیں ہے دعوت تبلیغ محنت اور انقلاب کی ابتدائی مراہل یہ جہاد میں شامل نہیں ہے فقہی اعتبار سے جہاد در حقیقت نصابی ہے قتال کے اور قتال کے ضرورت جب مملکت کا دور آ گیا تو ضرورت کہاں پیش آئی خود اس ہندوستان میں جو پہلی ایکسپیڈیشن آئی تھی وہ کوئی تبلیغ کے لیے نہیں آئی تھی اسی بر اسباد یوں سمجھئے کہ حضور کے انتقال کے اسی بر اسباد محمد بن قاسم جب آئے ہیں تو دین تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے وہ تو خرافت راحتہ کے ساتھ بات ختم ہو چکے اب تو توسیع مملکت کا معاملہ تھا اور یہاں توسیع مملکت بھی نہیں تھی یہاں تو یہ تھا کہ مسلمانوں پر حملہ ہوا تھا ان کی عزت و عبرو پر ان کا قافلہ لوٹا گیا تھا اس میں جب ان سے کہا گیا کہ جس کے علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے وہ کمپنسیٹ کرے اس نے جو جواب دیا وہ الٹا اور توہین آمیز تھا نظریتاً اس کی گوشمالی کے لیے ایکسپیڈیشن آئی تھی دعوت دین یا دین کے غلبے کے جدو جہود اس کے پیش نظر سرے سے نہیں تھی حالانکہ ابھی یہ دور تابعین ہے تابعین سے آگے کہہ لیجے دور تابعین کہہ لیجے اس سے زائد تو نہیں تو تبدیلی جو ہے وہ میں پھر سین کی طرف تا وجہ دینا رہا ہوں بدال اسلام و غریباً وَسَيَعُودُكَ مَا بَدَا وہ جو اصل دینی حقیقت ہے وہ تو بہت جلد پس منظر میں گئی ہیں دی فیڈیڈ اوے انٹو ڈی بیک گراؤنڈ ڈیپ اور کچھ نئے تصورات جو ہیں جو دین کا جز ہیں اس کا وہ دوسرا اس دور میں وہ سانوی تھے اب وہ در حقیقت فور فرنٹ میں آئے پڑھ لی جائے اس پر مستضاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مسخ ہو گیا اور اس شجرہ تیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے یعنی جڑ کیا تھی مجاہدہ معن نفس اس کے بعد تنہ کیا تھا دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جان اور مال کا کھپانا اس کے بعد یہ ہے کہ دین کی اقامت کے لیے تلوار بھی ہاتھ میں لے تو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا چنانچہ ایک طرف جہاد مان نفس کا رخ اعمال اور معاملات کی مجدہار سے پرے ہی پرے اذکار اور اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر شارٹ کٹ کے جانب موڑ دیا گیا ایک تو یہ تھا نا ایمان کا تقاضی یہ عمل ہے یہ کردار ہے یہ اخلاق حسنہ ہیں یہ معاملات ہیں ان کو درست کرو زندگی کے اندر اقل حلال وہ درہا اس سے ہٹا کر شارٹ کٹ بائی پاس کر کے ذکر کرو مراقبے کرو اس سے شارٹ کٹ کے ذریعے سے وہ کیفیات نفسانی جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو وہ گویا کہ ایک الہدہ سا ایک راستہ ہی بلکل دوسرا ہے وہی نیو پلیٹونک تصورات اس کے ساتھ تصوف اور اس کے لیے طریقے یہ تمام چلہ کشیاں اور یہ تمام مراقبے اور یہ تمام جو طریقے جن کا کوئی سراغ سیرت محمدی اور سیرت صحابہ کے اندر علیہ صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ کہیں کوئی سراغ دور دور نہیں ملے گا وہاں تو جہاد معا نفس سے پھر مجاہدہ فی سبیل اللہ دعوت و تبلیغ قرآن کے ساتھ جہاد تلوار کے ساتھ جہاد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس سے اس کو ڈائی ویڈ کیا بائی پاس کیا اس پر مستضاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مسخ ہو گیا اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا چنانچہ ایک طرف جہاد معا نفس کا رخ اعمال اور معاملات کی مندھار سے پرے ہی پرے اذکار اور اورات اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہی یسیر شورٹ کٹ کی طرف موڑ دیا گیا اور دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہممانی قرار دے کر اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ و دفاع اور بس پڑے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا کہیں موقع میں نے تو توسیع کرلو ورنہ تحفظ تو کرنا ہی ہے نا اپنی مملکت اپنی حدود کا اس کے لیے قتال جنگ لہذا جہاد کو ایکویٹ کر دیا گیا جنگ کے ساتھ رہا شرک اور ظلم کفر اور فسق اور زور و منکر کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمہ کے شورت سادم اور حق و صداقت کے پرچار نیکی اور راستبازی کی ترویج کلمہِ توحید کی نشر و اشاعت اور دینِ حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پہم جد و جہد اور اس کے لیے سمعطاعت کے اصول پر مبنی نظامِ جماعت کے قیام کا معاملہ گویا فی الجملہ احقاقِ حق اور ابتالِ باطل کی منظم سعی جو ہر مومن کے لیے فرضِ عین کا درجہ رکھتی ہے وہ یا تو سرے سے خارجز بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی اور اس سے بانا ہی بانا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقویٰ و احسان کے جملہ مراحل تہہ ہونے لگے ایک شخص جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود صوفی بن گیا بلکہ وہ ایک گدی پر بھی بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو بھی احسان کی تلقین کر رہا ہے لیکن اس احسان میں ان چیزوں کا کہیں ذکر ہی نہیں وہ تو بس ذکر ہے کچھ ہزکار ہیں کوئی مراقبے ہیں کچھ مشقے ہیں پہلا سبق ہے دوسرا سبق ہے تیسرا سبق ہے اندر غور کرو یہ روشنی نظر آئے گی پھر جب استپلا جاؤ گے تو یہ روشنی نظر آئے گی یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مکمل نظام ہے اس کے اندر لگا کر وہی مست رکھو ذکر و فکرِ سبحہ گاہی میں اسے پختتر کر دو مدادِ خانقاہی میں اس میں ایک بغاوت کی تھی اور وہ کی تھی سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اس میں جہاد کا انصر شامل کر کے اور انہوں نے اسی لئے کہا کہ جو مروجہ سلسلے تھے وہ قادریہ ہو وہ چشتیہ ہو وہ نقشبندیہ ہو سہروردیہ ان میں ان کی جنجائش نہیں تھی لہٰذا سلسلے محمدیہ شروع کیا ہوں وہ تصوف جس کی تلقین محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے یہ دعوت جہاد میدان میں آنا اور اپنا جو ہے سرمایہ حیات ہتیلی پر رکھ کر میدان میں نکل آنا سر ہتیلی پر رکھ کر یہ چیزیں ہمارے وہ احسان کی بلندترین منزل تک ایک آدمی پہنچا ہوا ہے دوسروں کا تذکیہ تصفیہ کروا رہا ہے لیکن اس کوچے میں اس کا اپنا ہی گزر نہیں تو کسی دوسرے کو کیا اس نے اس کی رہنمائی کرنی ہے پھر پڑھ لیجئے یہ الفاظ اس لئے کہ اس کا تعلق جڑ رہا ہے وہاں سے جہاں سے شروع میں ہم نے کہا تھا قرآن کیا کرتا ہے رہا شرک و ظلم کفر و فسق اور زور و منکر کے کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم اور حق و صداقت کے پرچار نیکی اور راستبازی کی ترویج کلمہ توحید کی نشر و اشاعت اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لئے پیہم جد و جہد اور اس کے لئے سمر و طاعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ گویا فی الواقفی الجملہ احقاق حق اور ابتال باطل کی منظم سعی جو ہر مومن کے لئے فرض عین ہے ہر مسلم کے لئے نہیں ہر مومن ایمان حقیقی کا وہ رکنے رکی نے وہ یا تو سرے سے خارجت بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی و احسان کے جملہ مراحل تیہ پانے لگے اللہ اللہ کوئی فرق سا فرق ہے اور تفاوت سا تفاوت بے بین تفاوت رہ از کجاستا بے کجا کے مستاق کجا وہ کیفیت کے صحابہ اکرام جذبہ جہاز سے سرشار بیق زبان رجزیہ انداز میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں نَحْنُ الَّذِينَ بَا يَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا کجا یہ حال کہ چودمیں صدی حجری کے ایک متنبی یعنی غلام احمد قادیانی اور اس کی ضروریت سلمی و معنوی نے تو جہاد بھی سیف کو باقاعدہ منسوق ہی قرار دے دیا مصرہ ہے غلام احمد قادیانی حرام ہی ہو چکا ہے قتال بھی سیف تو وہ حرام کے درجے میں آگئے بارال دعوت و تبلیغ کا جہاد اس نے برقرار رکھا تھا وہ تو اب بھی قادیانی لگے ہوئے ہیں پورے زور شور کے ساتھ پیسے بھی لگاتے ہیں وقت بھی لگاتے ہیں لیکن وہ تلوار والا قتال جہاد وہ تو اس نے بالکل ہی خارج کیا دین کے لیے حرام ہے اب دوست و قتال باقی مسلمانوں کی عظیم اقصریت کا حال بھی عملا کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے زبان سے کہیں لیکن یہ کہ زندگی کا جو رخ ہے دین کے جو تصورات ہیں ان کے جو بھی میارات ذہنوں کے اندر ہیں جس کے لیے جد و جہد ہے بھاگ دوڑ ہے دینی حلقوں کی بھی اس میں کہیں آس پاس بھی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس تصور کا وہ جزی نہیں ہے کہ رہوارِ یقینِ ما بسہرہِ گمان گم شد گمان کے سہرہ میں میرے یقین کی وہ سواری رہوار میرا گھوڑا میرا مرکب گم ہو گئے یہ ہے اصل میں میرے اس دینی سوچ کا چھے صفحات کے اندر خلاصہ ہے کچھ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا ہے کہ ٹائم جو ہے صحیح اگرچہ وہ صحیح اس اعتبار سے آپ کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے میرا خیال یہ تھا کہ میں اس کا ایک گھنٹے میں مطالعہ مکمل کروال ہوں گا وہ نہیں ہو سکا ہے کونے دو گھنٹے غالبن اس پر لگ گئے ہیں بہرحال اصل میں اس مرتبہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ چیزیں جو بہت میرے درسوں کے اندر تقاریر کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہیں اب ان الفاظ کے ساتھ ان کا آپ کے ذہن میں ایک رشتہ قائم ہو جانا چاہیے اب یہ چھے صفحے ہیں ان کو تو پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اب آپ آگے پڑھائیں اسی شرح کے ساتھ پڑھائیں اسی تفصیل کے ساتھ پڑھائیں ویڈیو تیار ہو رہا یہ دکھائیں اس میں گویا کہ ہمارے اس منتخب نساب کا پورا خلاصہ جو ہے وہ میری فکر جو ہے مذہبی دینی فکر قرآنی فکر اس کا لب لباب ان چھے صفات میں آگیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو علیکم سبحانک اللہ و بحمدک 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 موسیقی